الحمدللہ بلغا ماہ حصایا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی ازبہوکا فنظر مازا ترا قالا یا آبطفع المعتمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین فلمہ اسلاما وطلہو للجبین ونع دیناہو این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہا قذالک نجز المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاقرین والحمدللہ رب العالمین سلام بحضور خیلولانا سلام بحضور خیلولانا سلام بحضور خیلولانا اے کیونکہ ذلہجہ دا مہینہ چال رہے ہیں تے چار دن بعد عید الازحاء ہے میں سوچا اسے ترتیب دے نال اسے علت نو نظر رکھ دے ہوئے عید الازحاء دے بارے کچھ امت محمدی دے لوگانو کوئی سبق دے جاما ماشاءاللہ نہ یہ میری خواہش ہے کہ میرے جامن تو بات اسی میری تعریف کرو یا دوسرے لوگانو دستو کسی کمال دی تقریر سنیں میں صرف توانو توڑے دین دی معرفت دا ہے کہ پہلو توڑے سامنے رکھنا چاہنا کیونکہ ساڑے وی جڑی کمی پیدا ہوگی ہے بحثیت امت ہوئے ہے کہ اسی بنیادان تے کم کرنا چھڑ دیتے ہیں کسی بھی چیز نو سمجھنا ہوئے نا کسی بھی چیز نو جب تک اس دی بنیاد دے نال اس دی اساس دے نال اس دی فاؤنڈیشن دے نال معرفت نہ ہوئے اس چیز دی حقیقی صورت انسان دے شعور دے وچ اجاگر نہیں ہو سکتی جملہ شاید درہ مشکل ہوئے اسانی نال سمجھا دینا کوئی چاندہ ہے کہ میں دربار قادر بخ شریف دے خانکائی نظام نو سمجھنا چاہنا ہے اس خانکائی نظام نو اج جو اس دی شکل ہے انو وے کے اس خانکائی نظام نو نہیں سمجھ سکتا جب تک سیرت سید عبداللہ مشہدی انو بغور نہ سمجھ سی انو کوئی سمجھ نہیں آنے جو کو جاج ہندہ پہ پتہ نہیں حق ہے یا دھوکہ ہے سانو نہیں پتہ جیڑی اساس ہے جیڑی بنیاد ہے اس نظام دی اس دن آئے اب پیر عبداللہ شاہ جب تک ان دن نال معرفت نہ ہوئی اس نظام نال معرفت نہیں ہو سکتا کوئی چاندہ ہے میں سندیلِ علی شریف جا کے کتبیہ مسند جیڑی ہے اس انو سمجھا کے اے کیے اے خانکائی ہے انو بھی آج اتھے جا کے کچھ سمجھ نہیں آمنی جب تک اس آئی کتب پاک انو نہ سمجھ سی انو خانکائی نظام نہیں سمجھ آسدہ تُسی جس ملک پاکستان دے ویچ بیٹھے ہو تُسی مطالعہ ہے پاکستان جس ویلے پڑھ دے ہو آج کل دے پاکستان دے حالات ویک کے تو انو بلکل نہیں سمجھ آمنہ کہ پاکستان کیوں بنایا گیا ہے آج کل دے حالات ویک کوت ہے اسی پاکستان فراڈ کرن واسطے جھوٹ بولن واسطے منافقت کرن واسطے دوئے دا مال ہڑپ کار جامن واسطے دوئے دے دھونس جامان واسطے بنایا گیا ہے نہیں لیکن جس ویلے تُسی قائد اعظم محمد علی جینا دی صورت سیرت نو پڑھ دے ہو تَتوانو انو دا مقصد جیڑا ہے پاکستان دے حصول دی جیڑی کوشش آئی او تو انو سمجھ آ جاندی ہے تو انو نظری ہے پاکستان سمجھ آمنہ شروع ہو جاندی ہے امیج جس ویلے تُسی دین اسلام نو پڑھ دے ہو او دیوی ہیک اساس ہے او اساس کیے دربار قادر باک شریف نو سمجھنا ہے عبداللہ شاہ نو سمجھو تُسی کتبیا خانکا نو سمجھنا ہے تُسی پیر کتب علی شاہ نو سمجھو اگر پاکستان نو سمجھنا ہے تُسی قائد اعظم نو سمجھو اتری یہ بنیادیں ہیں جس ویلے اسلام نو سمجھنا ہے تک کس نو سمجھو اندھا تعلق ہے عید الاضحاد نال اسلام تب تک سمجھ نہیں آسکتا جب تک ابراہیم سمجھنا ہے اس توڑے دین دی بنیاد اللہ نے قرآن دے ویچ ابراہیم دے اُتے رکھی ہے میں پوچھنا کتنا ایک معرفت ہے ابراہیم دی اس امتوں اگر اس بندے دی ہی معرفت نہیں جڑا کے بنیاد ہے اس دین دی کی تعلق ہے سیدنا ابراہیم دا اسلام دینا سارے علماء بدین نا آج تاہیں اے ٹانکہ نہیں لاسکے اے انہا نو پتا ہے کہ جنت تے جامن ہے کہ جہنم بے جامن ہے پر کوئی پتا نہیں ابراہیم دا تے اسلام دا تعلق کیا پتے چاہاں عید الاضحاد ابراہیم تے اسلام انہا دا جوڑ کیے اللہ نو کیوں شوق ہے کہ جانورا نو لٹائی جاؤ تے کوئی جاؤ جتنی عبادت ہے اسلام دی جتنے عراقین ان اسلام دی انہا سب دی جڑ ابراہیم ہے نواز روزہ حاج زکاة قربانی کوئی شیعت اسی اسلامی شریعت دی او ہے ہی نہیں جنہا ڈائریکٹ تعلق سیدنا ابراہیم دے نالنا ہوئے یعنی جمعی اسی یہاں دے ہیں نا فادر آف این آئیڈیالوجی ایک نظریے دا پیو اسلام دے نظریے دے والے دے محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اس پر حضور جدن میراج دے اتے گئے ہیں نا ستمیں آسمان تے سب کل بلند تمام انبیاء دے بچوں سیدنا ابراہیم دے نال ملاقات ہوئی آئی تے پوچھے آئی آج کل جناب دے کی مصروفیت ہے فرمایا جیڑی تیری امت دے بچے نابال غفوت ہو جان دے انہاں نو میں درس دےنا تے انہاں نو جنتے جب پہنچائینا یعنی توجہ نال اگر تسی پانچے منٹ قرآن دے حوالے نال ابراہیم علیہ السلام نو سمجھ لیا تو انہاں سمجھ آجا سی کہ اسلام ماں سوائے سنت ابراہیم دے کچھ ہے ہی نہیں ساڑھے نبی نبی آخر الزمان خاتم المرسلین نے دعویٰ ہی نہیں کیتا میں کوئی دین لے کے آئے پورے قرآن حدیث دے دعویٰ ہی نہیں ہے دعویٰ مسلمانہ دے حضور نے آکے میں صرف ابراہیم دے دین نو دنیا دے تو تے لاغو کرنا یہاں بس اس پر وہ قرآن نے جس فصاحت دے نال جس بلاغت دے نال جس تفصیل دے نال سیدنا ابراہیم دے تعارف کرائے کسی اور نبی دہ نہیں کرائے حضرت ابراہیم دے کیریکٹرسٹکس انہ دی پرسنیلٹی کیے انہ دی شخصیت کیے انہ دے اتے قرآن نے بڑا کام کیتا ہے تے ہتر دفعہ قرآن نے سیدنا ابراہیم دے ذکر کیتا ہے اے تے ہتر دا عدد تسی یاد رکھنے اے ذین اچھ رکھنے آج اسی عیدو الازہادی اساس انہ دی بنیاد تے جاندے پہیں اے حالی صرف میں تعارف کروین دا پہیں اللہ تعالی حضرت ابراہیم دی شخصیتنو مسلمانہ دے باستے سامنے کھلین دے تے پہلی گالے کرین دے ابراہیم نے بڑی وفاکتی میرے نام تو منقطع ہوئے یا سلسلہ کلام اسلام سیدنا ابراہیم تے عیدو الازہا آپ سے چیئی رب دے اس گلنو اگر اسی ہج سمجھ جا بھی ہے نا گھنٹے دے بھی تا سمجھ لو اسی دین دے ایک بڑا وڈا پہلو سمجھ جیسا ہے سانو عیدو الازہا دا مزہ آمنا شروع ہو جاسی کیونکہ جس فلے کسی چیز دی معرفت نال بندہ کام کرین دے نا وہ ہو رہن دے نماز مسلمان حاکم دی بیگار سمجھ کے پڑھ دے ہیں تے کہ دین سانو کوٹنا پوے لیکن جس فلے رب دی معرفت ہو جان دی ہے تو اس نماز دی پھر گل دی ہو رہو جان دی ہے ان دی چاسی ہو رہو جان دی ہے یہ میں قربانی تا کر دے ہو جس فلے معرفت ہو گئی نا پھر اس قربانی دی معنویت بڑی ہو رہو جان دی ہے اور اللہ تعالی حضرت ابراہیم دا سانو تاروف کروئندہ پہ ہے اللہ فرمائندہ ہے وَا اِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّةِ ابراہیم او ہے جیڑی میں رب دی نال وفا کر گیا جیڑا میں رب دی نال نب گیا آج بندہ بندے دی نال نہیں نب سکتا بیوی میاں دی نال وفا نہیں کر سکتی میاں بیوی نال نہیں کر سکتا بچے ماں پہ ہو دی نال نہیں کر سکتے بھرا بھرا دی نال وفا نہیں کر سکتا اللہ عنہ دے ابراہیم او ہے ابراہیم اللہ زی وفا جیڑا میں رابط نال وفا کر گیا تو انہوں پتہ ہے جی وفا نہ ہوئے تو انسان دی ہر صفت ماری ہو جانتی پھر اللہ صاحب انہوں فرمائی دے عجیب گل کیتی ہے قرآن نے اسی امت محمدی آئے ہیں امت عیسوی نو اسی جاننے ہیں امت موسوی نو جاننے ہیں اسی رام دی امت نو جاننے ہیں ہندو لوگ جڑے ہیں اللہ دے کہ تسی سارے بہن سارے لکھا کروڑا اربا لوگ مل دے ہو نا تہک امت بن دی ہے بجلی آگئی ہے اللہ فرمائی دے اِنَّا اِبْرَاہِيمَا کَانَا اُمَّةً کَانِتَا اِبْرَاہِيمَ قَلَّا پُورِی اُمَّتِ جڑے اربا لوگ مل کے حکومت بن دے ہیں اللہ فرمائی دے پہ کَلَّا اِبْرَاہِيمَ پوری اُمَّتِ یہ ہوئے جہے چار پانچی میں اللہ فرمائی دے پوری اُمَّت دے برابر ہے کیوں ہے؟ اِنَّا اِبْرَاہِيمَ لَحَلِيمَ اِبْرَاہِيمَ دے بھی تحمل بڑا ہے سبر بڑا ہے بردباری بڑا ہے اَوَّاہ دل دا بڑا نرم ہے اَوَّاہ اُوہ کیفیت ہوندی ہے کہ چھوٹی جی گلت دل خوش ہو جاوے چھوٹی جی گلت دل جنہوں اسی عام زبان ہے چاہنے ہیں نرم مزاج بڑا ہی نرم مزاج ہے لیکن نرم مزاج جیدے لوگ ہوندے ہیں انہیں برداشت نہیں ہوندہ انہیں حلم نہیں ہوندہ اللہ انہیں ایسا کمال دا شاکار میں بڑا ہے ہیوی انتہائی نرم مزاج چھوٹی چھوٹی گلت دل بھی ٹوٹ جاندے چھوٹی چھوٹی چیزان تے خوش بھی ہو جاندے لیکن حلیم ہے اُن دی او خوشی اُن دا او غام دوئے لوگانو نظر نہیں ہوندہ ہر شئر سمندہ رہے بندہ نرم مزاج ہوندے باوجود ہر شئر اپنے اندھر رکھن دے منیب تے ہر ویلے اندھی توجہ ساڑے پاسے راندی ہے تریسیف تعلیٰ نے قرآن اچھ بیان کی تھی انہیں کے آیت دے ہر ویلے رب دے پاسے رجوع کرن دے دل دا انتہائی نازوک ہے لیکن بہت اندھر بردباری پائی جان دیئے بہت تحمل پایا جان دے اس پر وہ اللہ اندھر ایسے بندے دا میرا دل کرن دے کہ میں اندھر تے سب کچھ کھول دے اسے بندے کو کوئی راز نہ رکھے آجاوے پتہ لگیا اگر کسے بندے دے ویچھ وفا ہووے اندھر دل دے ویچھ نرمی ہووے نال اندھر برداشت دی قوت ہووے تے رب دے پاسے ہر ویلے توجہ کرے تے پھر اللہ اپنا کوئی راز راند نہیں دیندہ اللہ اندھر و قضا لکا نوری عبرہیم ملکوت السماوات والارد اسی آسمان تے زمین دے تمام ملکوت دو ترہ دے جہان ایک ہے ملک ایک ہے ملک ملک ہے جو مادی چیزاں تو انہوں سامنے نظر امدی ہیں مالا کوئت ہے او مادی چیزاں جیڑی توڑی نظر آن تو او جھل ہیں جی میں جنن جی میں فرشتے ہیں جی میں جنت ہے جی میں جہنم ہے جی میں پلسارات ہے جی میں عالم برزخ ہے کبردی زندگی ہے عام لوگاں نظر نہیں امدی انہا سب انہوں مالا کوئت آکھے آ جاندے ہیں ایک بنیادہ ہیں انہوں ملک دیاں دی جی بارش ہون دی پہیئے نا تو انہوں نظر امدی ہے لیکن جیڑا فرشتہ بارش کریندہ پہ ہے وہ تو انہوں نظر نہیں امدہ اے ملک ہے اے مالا کوئت ہے توڑی فصلہ اگدیاں پہیاں ہیں تو انہوں نظر امدیاں ہیں لیکن جیڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے کہ او صورت چمکوا کے توڑی فصلہ اگاوے ہو تو انہوں نظر نہیں امدہ ملک مالا کوئت اللہ اندھے ابراہیم ہوئے جنہوں اسی ملک بھی پورا بھی کھا دیتا ہے تے ملاکوت بھی پورا بھی کھا دیتا ہے اللہ اکبر اس پر واللاند ہے کہ ومن احسن دینم ممن اسلاما وجہو للہ وہو محسن اس کو چنگا دین کس دا ہو سکتا ہے جیڑا احسان کرنالا ہوئے جیڑا اپنا چیرہ اللہ دے سامنے جھکا دے وے وَتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ حَنِیفَةَ تے سب کو سونا دین اندھا ہے جیڑا ابراہیم دے رستے تے چلے آج پوچھنا ہے نا اسلام دا کین دا اسلام سونا ہے اندھا جواب اللہ دین دا پہ کہ توڑی مسلمان ہیں جو جیڑا جیڑا ابراہیم دے نقشے قدم تے چلتے او سونا تے جیڑا نہیں چلتا او ساڑے کو الفارغ ہے کیوں؟ کیونکہ وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا کیونکہ اسے ہی ابراہیم نو اپنا یار بنایا ہوئے ہیں دوست نہیں خلیل خلت خلت کے انہوں آن دین جی میں اسی آنے او دوست جی دنال تُسی فرینک ہو وہ توڑے دوست ہوں دین نا کوئی دوست ایسے ہوں دین کہ تُسی انہوں کوئی جی گل کرو جیڑی انہوں دین مزائی دین تے بھاری گزرے او توڑے کل مو وٹا جان دین توڑے دنال دوبارہ بلیں دے نہیں ترکہ تعلق کر لیں دین خلیلوں بے لی ہونتا ہے کہ بندہ بے دھڑک گل کرے تے ڈارنا ہوئے کہ انہوں اگر بھیڑی لگی تے میں انہوں چھڑ جاسیا اللہ انہوں دے ابراہیم ساڑا ہو یار ہے کیسی کچھ بھی اندے کل منگنا ہوئے نہ بے دھڑک منگ لیں اللہ دی یاری سوچو اللہ نے کی کی منگیا اسے ایہ چیز سمجھیں دی یہی دول اذات ہونا اللہ دے میرا کیوں ابراہیم دے پچھو جیڑا ٹوریا اندہ دین سب کل سونے کیونکہ ابراہیم میرا خلیل ہے میرا ایسا بلی ہے کہ میں نہ اندے تو کوئی راز لکائے تے جدن بھی کوچ چائد ہے میں کسے اور کل نہیں منگیا میں ابراہیم نو آکے ہے کیونکہ اندے جو وفا ہے او سنے کتے ہیں اے اندہ سمجھی جاؤ کہ قرآن سانو سمجھیں دا کیے بلکہ جس و لئے اللہ نے دسیا نا مسلمان انہوں کے اسلام کی ہے اللہ تعالی نے قرآن اچھ فرمایا کہ ملتا ابیکم ابراہیم اللہ سانو خطاب کردہ پہ اے اسلام جیڑا دین لئی بدیوں نے اے توڑے پیو دا رستائنے ملتا ابیکم ابراہیم جیڑے مذہب تے چل دے پہو توڑا والد ابراہیم ہے جس و لئے کلمہ پڑے ہے نا ہون توڑا روحانی پیو ابراہیم ہے تے اے جیڑا دین لئی بدیوں نا اے ماں سوائے اندھی اتبا دے اندھے پچھو ٹورن دے اور کچھ ہی کوئی نہیں ہوا سمعکم المسلمین تے ابراہیم یہ ہے جس نے توڑا نا مسلمان رکھے ہے اللہ دے میں نہیں رکھیا توڑا نا مسلمان ماشاءاللہ سمعکم اللہ سمعکم المسلمین توڑے والد ابراہیم نے توڑا نا مسلمان رکھے ہے تے اے اسلام جیڑا دین ہے اے ماں سوائے ابراہیم دے نقش قدم دے ٹورن توں اور کچھ بھی کوئی نہیں ہا 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 اس پر ہوں آکھے آکھے کہ سب کل وڈی عبادت جیڑی میں توانو دیندہ پہ آئے ہیں اوہن نماز السلاة و میراج المؤمن اور اس عبادت دی بھی ہے کہ میراج ہے السجدہ تو میراج السلاة تے سجدہ جیڑا ہے نماز دی میراج عبادتہ دے بچوں میراج کرنی ہے نماز پڑ نماز دے بچ اگر نماز دی میراج کرنی ہے تے سجدے جا سجدہ کیے کہ اپنا متھا مسلے دے ہوتے رکھ اوہ کتھے رکھنے ہی وَتَّخِذَا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا اے مسلمانوں تیری سجدہ گا تیرے پیو اِبْرَاہِيم دے پیرن سمجھ ہم دی پہ یہ جوڑ لگ دے پہ پتہ لگ دا پہ اِبْرَاہِيم کی لگ دے ساڑا یعنی جیس پتھر دے اُتے کھلو کہ اِبْرَاہِيم نے قابدی تعمیر کی تھی آئی اللہ اندھے اس پتھر دے اُتے اگر تیرے مراج چاہی دیئے اپنی نماز دی جیتھے تیرے پیو دے پیر لگی ہوڑنا اُتھے سجدہ گئے وَتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ اَمُسَلَّا حضور نو اللہ اندھا پہ ہے صحابہ نو اندھا پہ ہے کہ اگر کوئی جا نماز چاہی دیئے کوئی مسلح بنا منہ ہی نے جیتھے میرے خلیل دے پیران دے نشان ہے تو اڈی نماز میراج عبادتہ دی تی نماز دی میراج سجدہ تی سجدے دے میراج ہے اپنا متھا ٹکامنا تی اگر جیڑی زمین تے ٹکامنا انہیں زمینہ دی میراج ہے اوہ جگہ جیتھے ابراہیم دے پیر لگ گئے ہوڑنا اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ اللہ فرمائندہ ہے کہ پیر کیوں لاؤ وَأَهِدْنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ انْتَخِرَ بَيْتِ لِلْتَعِفِينَا وَالْآقِفِينَا وَالْرُقَّا السجود کیونکہ میں وعدہ لیا ابراہیم کل تے اسماعیل کل کہ اے گھر جتے لوگانے آکے سجدے کرنے رکو کرنے جتے آکے اتقاف ممنے یعنی خانہ کعبہ اِنُو صاف تُو ساں پیو پوتر نے رکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے خائے خواہ میرے اللہ کیونکہ اللہ پورا نقشہ چھکی ہے سورہ بکرہ دے بیچ اللہ اندھا وَعِذْ يَرْفَاؤ اِبْرَاہِيمُ تے بڑھنے دے پین ہیک خلیل ہے تے ہیک زبی اللہ کٹے وٹے لوگ ہیں لیکن آجزی کی ہے کہ گھر بڑھنے دے پین تے نال نال دعا کرتے ہیں ربنا تقبل مننا پروردگار ساڑھے دو ماں کل اے قبول کرلا اِنَّاکَ اَنْتَ سَمِيُّ الْعَلِيمُ تُو ہی سُننا ہے تے تُو ہی جاننا ہے کوئی جے چندے ہیں اِنے پیو پوتر اس پر اُس سمیدہ لفظہ ہے انواندین علم خواہ میل آیات کہ آیتان جی تھے ختم ہو دیا اُتھے اللہ تعالیٰ اپنے کیڑے نالنہ پہ ہے ایک اوڈن قرآن دے اللہ تُو سُننا ہے ساڑھے زبان دے پیچھو اسی آن دے پہ ہیں ربنا تقبل مننا تے ہون سون اسی چندے کیا ہے دو میں کیوں اے مسجد بڑھیں دے پہ ہیں کیوں تیرا گھر بڑھیں دے پہ ہیں ربنا وجعلنا مسلمینہ لقا پروردگار سانو اپنا مسلمان بڑھا وَمِن ذُرِّيَاتِ نَا تے ساڑھے اولاد دے پیچھو امتا مسلمتا لق ایک ایسی امت بنا جڑی تیرے مسلمانوں اے ابراہیم نے پہلی دفعہ نا مسلمان دا لفظ استعمال کتا ہے تاریخ دے میں اے پروردگار سانو پیو پترنو بھی مسلمان بڑھا تے ہیک مسلمان امت میری اولاد دے پیچھو دے وَعَرِنَا مَسَا قِنَا وَطُبْ عَلَيْنَا اے پروردگار سانو اے بھی دس جڑے گھر بنایا ہے ان دے اردگردہ ساں کرنا کی ہے عبادت دے طور طریقے بھی سانو سکھا تُو ساڑے ہوتے بڑی بھاری ذمہ داری پا دیتی ہے کہ اسی اس گھر نو نمازیاں واسطے رکوع کرنا لیاں واسطے سجدے کرنا لیاں واسطے اتقاف بمنا لیاں واسطے تواف کرنا لیاں واسطے پاک رکھنا ہے ہن سانو طور طریقے بھی سکھا کہ ایسی عبادت کریے کہ تُو راضی ہو جامیں تِنال ہی ابراہیم نے ہن جو دل دے ویج دعا آئینا ایتھے اسلام محمدی شروع ہوندہ کیونکہ حضور نے فرمایا آئی کہ میں اس دنیا اپنے پیو ابراہیم دی دعا دا نتیجہ بن کے آیا اسے ویلے اگلی آیت دے ویج دعا کر دے ویج پروردگار انا دے وچوں اپنا رسول بھیج اسے کون کھلوتا ہے کون کعبہ بنائندہ پہ ہے اے مسلمانوں ذرا ذہن چلاؤ دو کھلوتے ہیں ایک ابراہیم ایک اسماعیل ابراہیم دے دو پوتر ہیں ایک اسحاق ایک اسماعیل اللہ اندہ پہ اے اسحاقے چونے پروردگار ربنا وابعس فیہم اے پروردگار جڑے ایتھے کھلوتے ہیں انا دے وچوں رسولہ ایک رسول بھیج اسماعیل دی اولاد دے وچوں ایک رسول بھیج ایک رسول منگے ہیں دو نہیں منگے ہیں حضرت اسحاق دی اولاد دے وچ سارے نبی ہیں حضرت اسحاق تو لے گے حضرت عیسیٰ تک دو دھائی ہزار سال تا وقت ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق دی اولاد دے چون کوئی نبی دنیا تے موجود نہ ہو بھی لیکن اللہ اندہ پہنڈ کہ اسماعیل دے وچوں میں ایک رسول چاہیتے ہیں اسحاق اندہ سارے نبی دے دے سارے رسول دے دے ربنا وابعس فیہم رسولہ اندھی اولاد دے چون ایک رسول دے دے کرے کی یتلو علیہم آیات کا جیڑی تیری آیتان دی تلاوت کرے انہ تے انہا مطلب کی منگ دے پہن کہ کوئی کتاب دے جنہاں جملے ہیں دی او رسول تلاوت کرے ویو علموہم القتاب تے کتاب دے تے خالی انہوں کتاب دے کے نہ بھیجیں بلکہ معلم بنا کے بھیجیں کہ اس سارے انہوں اس کتاب دی تعلیم دے وے والحکمہ خالی علم نہ دے وے انہوں حکمت بھی سکھاوے سبحان اللہ علمیں اے قربانی کی میں کرنی ہے جانور دے بے جکیڑے ایب نہ ہومین جانور نو قبلہ روح کی میں لٹایا جاوے چھوری کی میں چلائی جاوے کتھے چلائی جاوے اے ہے علم قربانی کتھی کیوں جاوے اے ہے حکمت سبحان اللہ سمجھ ہم دی پہئی ہے وَيُعَلِّمُ حُمُ الْقِتَابَ وَالْحِكْمَا تیرے صرف علم نہ دے وے کتاب دا انہوں کتاب دے کتاب جملے ہوں میں جملے ہوں دے تلاوت کرے خالی تلاوت نہ کرے خالی کاری خوش الہان نہ ہوئے بلکہ علم بھی دے وے اس کتاب دا تیرے خالی علم نہ دے وے اس کتاب دے راز جیڑے ہین جیڑی حکمت ہے انہ جملے ہوں دی او بھی انہ تے دے وے وَيُعَزَكِّهِمْ پروردگار تو میرے تے اسمائل دے ذمہ لائے ہے کہ میں تیرے گھر نو پاک رکھا ساڑے کل نہیں رکھیں منہ اس سفائی دا ذمہ بھی انہوں دے خلیل ہے نا ٹھوکے گال کرتا پہلا جو کرنا ہی نا اکار دیتا ہے تُو آکھ یہی کعبہ بنا دے بنا دیتا ہے ہون جیڑا تُو آننے نو پاک رکھو ایک ہم میں تے میرے پتر کل نہیں ہو منہ ہون اس دے واس تے رسول بھی وَيُعَزَكِّهِمْ جیڑا اس کعبے نو تے کعبے دے اردگر تواف کرنا نالیا نو ساری طاقتاں تیریاں ہیں ساری حکمتاں تیریاں ہیں اللہ نے ٹھیک ہے ابراہیم تیری دعا میں سن لی تو آکھئی انہ کا انتا سمی میں کنا تیری گل سن لی ہون میں گل لوگا نو سنیندہ پیان وَمَنْ يَرْغَبُ اَمْ مِلَّةِ عِبْرَاہِيمَ اِلَّا مَنْ صَفِحَا نَفْسَهُ میں صرف اس نو جیڑا اپنے نفس نو بھل گیا ہوئے اوہ سی جیڑا تیرے رستے تُو بھٹک سی جنو اپنا آپ یادے ابراہیم انہو تُو بھی یاد رکھیں ایک وعدہ ابراہیم نے کیتا ہے ایک وعدہ اللہ نے کیتا ہے اے ہائے ہائے ابراہیم اس پاروں ابراہیم آن دن قرآن دے وچ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَلِي عَلَى الْقَبِرِ اِسْمَعِيلِ پاکِ اُزَاد تمام تعریفوں دیا ان کی جن میں بھڑھا ہو گیا سو اس نے میں نو اسماعیل جیو 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 پتر عطا کیتا ہے وَحَسْحَاقْ تَمَنُوْ اِسْحَاقْ بھی دیتا ہے سو اِنَّا رَبِّي لَسَّمِي عَوْدْ دُوَا بے شک میرا رب دعاوانا قبول کرانا لے مسلمان نو تو سی آج ترے مہینے دعا کرو نا مسلمان دعا نہیں کرندا مسلمان اللہ نو آرڈر دندا ہے اے تری نماز بڑھ لئیے ہون میں نو اچھو ارچائی دیئے میں نو ازمین چاہی دیئے ترے مہینے ٹائم آئی یہ تک کار چڑھیں دا ٹھیک ہے ورنہ نام ہے تیرا بند آدھا تو میرا رب نوے سال دے قریب عمر ابراہیم دی وی سال دی عمر دو دعا کرندا پہ اللہ میں نو وارث دے ستر سال بعد اللہ وارث دتا ہے تیان دے میرا رب جیڑا دعا ہر دلے قبول کرندا ہے کدی نا نہیں کرندا ماشاءاللہ حلیم ہے نا حلم ویکھو صبر ویکھو فرمایا پروردگار تو ہمیشہ دعا سنین میری آن ہون آخری دعائی میری رب جعلنی مقیم السلات ومن ذریعت ربنا و تقبل دعا رب نغفر لی والے والے دی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ہون نماز قائم کرنہ لے میری اولاد دے وچوں دے اللہ وارک کدھت پیارے ابراہیم نو نماز دینا ایک پاس ہے اسحاق ہے ایک پاس ہے اسماعیل ہے اسحاق دے پوچھتے چوں ہزاراں لکھا نبیم دے پہن اسماعیل دے پوچھتے چوں دھائی ہزار سال کوئی نبی نہیں آمنا ابراہیم نا کہ ربنا وبعص فیہم رسولا جدن دل کرن دے ہینا ادھن رسول بھیج دے تے وئیو زکی ہیں اے جہاں توں انہیں صفائی تیرے گھر دی تے تیرے امت دے دل پاک کرنا اے نا میرے کو لہم نہیں نا اسماعیل کو لہم نہیں اسے دی ذمہ داری لائے ماشاءاللہ او پاک کرے سی اچھا تے دعا کیتی کہ اللہ سانو اللہ کیا ٹھیک ہون تو اتنا اگر ہیں تو پھر قربانیاں وستے تیار ہو قربانیاں وستے تیار ہو اس لئے واللہ قرآنیں چاہتا ہے سورہ بکرہ اچھی وَإِذِبْتَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا اسی لائن لادتی امتحانت کدھی نمرود مگر لگیا کدھی چاچا مگر لگیا کدھی محلے آلے مگر لگیا کدھی سپائی مگر لگیا اپنی قوم کار دیتا ساری عمر لک لک کے زندگی گزاری اللہ دے اِذِبْتَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا ساری زندگی عبراہیم نے اسی ازمایا ساری زندگی امتحان دیتے فَأَتَمَّهُنَّا سو بٹا سو نمبر لے عبراہیم نے ہیک امتحان دے ویچ بھی ناکام نہیں ہویا وَا مِرَيْا فَأَتَمَّهُنَّا اس نے ہیک ہیک ازماعش پوری کار دیتی پھر اس نے جس ورے ساری ازماعش کار لیا قَالَ عِنِّي جَعِلُقَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اللہ نے آکیا بیلی تا تم میرا پہلے بھی آئی آج میں تنو تمام انسانیت امام بڑھیں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ آج تو امام الناس قیامت تک آمنا لے ہر بندے دا امام تو ہیں فرمایا نالی قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِ پروردگار میری اولاد دے بیچی امام دے کی کی مانگ دا کیا ہے ابراہیم آخری رسول اسماعیل دی اولاد دے اسماعیل دی اولاد دے بیچ امام اٹھور نماز پڑھا نالے ہومین قربانی جیڑی امام سے دے سام اپیوت پوتر دعا کس ویلے کرتے ہیں پین جس ویلے کعبہ تعمیر ہو چکے ہیں ہون اگر کتنی آیتیں تو اٹھور سامنے پڑھنے صرف انہا نوسم میں جلو تو اٹھور نماز کتھے جان دی پہیے رب جعلنی مقیمت صلی اے جیلے رمضان دے روز رکھیں دے کیوں رکھیں دے اوزا کے آئی یتلو علیہم آیات قا تیری آیتیں کتاب دے انہوں آخری نبی انہوں تیری آیتیں لوگانوں پڑھ کے سمجھاوے اوہ کتاب کا دنائی شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن قرآن آیا رمضان دے وے تا اللہ تعالیٰ تو انہوں روز رکھ بیندہ پہ ہے کیونکہ ابراہیم نے کتاب منگی کتاب آئی رمضان دے وے جون روز رکھو عید الفطر کیوں منین دے قرآن ملن دی خوشی قرآن کی تو ملے ہے ابراہیم دی دعا تو ملے ہے ذرا تبجھو کر لو نماز ابراہیم تے ہی جان دی روزہ حج یہ دس سن دی لوڑی کوئی نہیں جہاں تے گاردہ تبا فکرن دے وہ ہی ابراہیم نے بڑھا ہے جہاں منا دے وے جان دے و وٹے مرین دے و شیطانوں نو ساری ابراہیم دے سننا تے زکاة کیونکہ ابراہیم نے آکر وَيُو زَكِّهِم انہوں اوہ رسول بے جہاں انہوں پاک کر دے وے انہوں دے اے پاکیز کی دا مطالبہ کیا دا ابراہیم دا توڑے تمام عراقانِ اسلام سارے دے سارے ابراہیم دی دعا دے نتیجے تو انہوں ملے توڑا رسول تو انہوں ابراہیم دی دعا دے نتیجے جھ ملے اللہ اکبر تہون آخری امتحان آگیا ابراہیم دا نمرودنا لڑ چکے عمر ہو گئی ہے نوے سال دعا منگدہ پہ آئی اللہ وارث دے اللہ نے آکھے دو دن پردیسان جہاں تو بڑھا ہو جاسے کبرا جہاں تو بڑھا ہو جاسے بڑھا ہو گیا نوے سال دا بابا بچہ جام پہا پہلا اسماعیل تے بچہ ہے لونڈی چون تے بیوی آکھیا انہوں ساٹیا بیوادن غیر زی زرعین کیا انتہان ہے ایک ایسی وادی ہے جہاں جتے نہ پانی ہووے جتے نہ درخت ہووے جتے زرعات ہوئی نہیں سکتی اوہ ٹوریا کنانتو مکہ مکرمہ آیا جوان بیوی تے چاندر مہینے دا اسماعیل چھڑ کے اٹھے چلا گیا پہلے گردی گردے بیکیا کدائیں کو پانی تا کوئی نہیں کدائیں کو درخت تا کوئی نہیں صرف پتھر انڈ سہرائے ریتے تے اٹھے ترپیا اٹھتے بے گیا بیوی پوچھیا کی دے اکی اللہ دا حکم ہے اوہ نیک باگنیا کہا جی اللہ دا حکم ہے تا میں بھی تینوں آنی ہم پچھا موڑ کے نہ بیکھیں جا چلا گیا چودہ سال مڑ کے خبر نہیں لئی چودہ سال بعد خواب آیا خواب پہ چلا آیا کہ چنگا میرا بیلی ہے میرے نال تا ففا کرتی یہی تے اپنی بیوی تے اولاد انہوں پھول گئے ہیں ترپیا پھر اٹھتے تردہ تردہ پھر آیا بیکھیا اٹھتے تا آپے زمزم نکلے ہوئے آئے اٹھتے تا درخت اگے ہوئے آئے اٹھتے تا کعبہ حالی کوئی نہ آئے ترے بنیادہ آئے نو دیا ڈک چکے آئے جب آدم نے بڑھایا آئے تفانے نوے ڈک گیا آئے لیول ہو گیا آئے اٹھے انہوں آئے تے اللہ نے آکھے آ کہ جا آپ نے پتر نو مل انہوں پتر نو مل دا پہ تے جس ویلے پہنچے آ تے ویکھیا گبرو چودہ سال دا تے آکھیا آ میرے نل دوڑ لا دوڑ لائی پیو پیچھا رہ گیا وہ ظاہر ہے اس پیلے پیو ہیک سو چار سال دا آئی وہ جوان آئی چودہ سال دا وہ آگا نکل گیا بڑے خوش ہوئے پتر نو مل دیاں تے جا کے گھر لے آئے تے بیوی نو آکھے آج میں اپنے پتر نال سوکسا جب تھا پایا ابراہیم نے چھوٹی چھوٹی خوشیاں انہوں اوا ہے چھوٹی جی چیز تے بڑا خوش ہوند ہے سوچو کتنا خوش ہوسی پیو چودہ سال بعد اپنے پتر نو مل دا پہ ہے تے انہوں جب تھا پا کے سمدہ پہ ہے تے صبح اٹھ کے آن دا پہ ہے یا بنیہ انی ارا فی المنام انی ازبہ کا اے جی رہا چودہ سال بعد میں تیرے کو لائیا تے پہلی رات میں انہوں خواب آیا ہی کہ میں تے انہوں زبا کردہ پہ آن فنظر میں تے یہ ویک لے مازا ترہ کیا تو بھی کچھ ویک ہے اٹھے پتہ لگ دا ہے ابراہیم تا ابراہیم اسماعیل کے ریش ہے وہا وہ یار جہدہ نے یہ قربانی ہم دینا پہ ہو پوتر دی ہمیشہ لوگ ابراہیم تا ذکر کردیں وہ یار اتا کون دا پہ ہے جڑکو وین دا پہ ہے کیا بات ہے اگر اسماعیل دے تو اسی بیچ جسا میں چا بڑھو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نفسیات ہے جو بکھو وہ تاکسی یار اللہ ای ہو جا پتر ای ہو جا پیو کس ہے نو نا دے میں وہ مہینے تھا اسو تو چھاٹی کے چلا گیا میری ماں میں انہوں پال پوس کے چودہ سال دا کیتا چودہ سال بعد ولیت ہونا تھا تیری گھردن تو چھو نہیں چلا منیاں پیو لیکن اسماعیل لینا یا آب تفع المات میرے کل کیوں پوچھنا ہے میں کیوں کی بکھے میرے کل پوچھنا کیوں پہ ہیں کہ قربانی تو بیکھی ہے میں انہوں کر دے ہوئے میرے کل کیوں اجازت کیوں مندے پہے ہو یا آب تی اے میرے والد افع المات عمر جو بلی نے حکم کی تہ کرو بیس کرن دی کی لوڑے پچھن دی کیڑی لوڑے کرو یا آب تفع المات عمر جو بیار نے آنکھ دیتا ہے وہ کر دے ہو ستا جادونی انشاءاللہ ہوں من السابرین تے تُسی ویکسو انشاءاللہ انشاءاللہ میں سابران دے وچو ہو سا یہ تھے اسماعیل نے اے نہیں آکھے آ کہ میں سبر کرے سا بلکہ کی آکھے ہے میں سبر کرنا لے چوں ہو سا اسماعیل نے کچھ نظر امدے پہنڈ اور بھی سبر کرنا لے ماشاءاللہ عجیب یہ جملہ ستا جادونی انشاءاللہ ہو اگر اللہ نے چاہے آ تو تُسی ویکسو سام دے تیزی واسطے کہ فوراں تُسی ویکسو ستا جدونی انشاءاللہ ہو من السابرین تُسی ویکسو کہ میں سبر کرنا لے چوں ہاں میں گھبرانا لے چوں نہیں ہاں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّاہُ لِلْجَبِينَ اے ان اللہ دس اندہ پہ کے ہویا کی شاہ جی تونگی دولہ ساتھ سمجھے اسے فَلَمَّا أَسْلَمَا قُرُوَانِ ساڑے آکھنٹے کریندہ تا پی ہے پر جگرہ اتنا کوئی نہیں کیونکہ اوہا ہے دل نے دا بڑا نرم ہے پوتر پیو ہو کے پوتر نو تو اس پوتر نو جیڑا نبی ہو وے کون بنا کوئی چھوٹی گا لے ایک نرم دل بندے واسطے کام کتنا مشکل ہے اس پر اللہ نے تسیا کہ دل نو ان دا ٹوٹ گیا آئی ان دا جگر جیڑ آئی مٹھی دے بے چاہ گیا آئی لیکن تلہ حلیل جبین متھے دے بھار ساڑے حکم تھے اس ساڑے بیلی نے پوتر نو لٹا دیتا لیکن جسے پہلے اصام بیکیا نا دینہو این یا ابراہیم اصام آزیتی ہو اے ابراہیم رکھیں وہاں بیرے اللہ سبحان اللہ نا دینہو این یا ابراہیم اے ابراہیم رک جا قد صدقتر رعیہ جیڑا خواب تنو اصام بکھایا ہی نا کہ پوتر زبا کریندہ پہن اوہ پورا ہو لیا قضا لکا نجز المحسنین اسی اپنے نال جیڑے ساڑے قریبی ہوں دیں ساڑے بیلی ہوں دیں احسان کرانا لے ہوں دیں اسی اینج انہو بدلے دینے ہائیں اِنَّا حَازَ الْخُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ اے اس نرم دے لی ابراہیم واسطے بوں وڈی بلا ہائی بوں وڈی عظمائش ہائی اوہ سارے امتحان جو فَأَتَمَّهُنَّ پار ہو گیا ہائی اس امتحان دے بچوں بھی پار ہو گیا جس بلے چھوڑی چلا دیتی لیکن اصلا روکیا یاران دا غم اپڑا ہوں دے نا یاران دی تکلیف اپڑی ہوں دی یاران دا دو کھا پڑا ہوں دے اللہ دے سانو نا بیکھیا گیا کہ ساڑا خلیل ایک کام کرے حکم بھی ساڑا ہائی اور کرو بھی ہائی اصلا روک دیتا اِنَّ حَازَ هُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ اندھے واسطے بہت وڈی عظمائش ہائی وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَظِيمٍ اصلا اپنے پاس ایک فدیہ بھیجیا تے فدیہ دے ویچ اندھے کلوی وڈی زبا لے لئی بِزِبْحٍ عَظِيمٍ جو ابراہیم کرو آئی نا اندھے کلوی وڈا زبیہ اسی لے لیا تے اصلا اصلا فدیہ قرار دے دیتا تے مولوی یہاں دے اوہ تُو جنت اُمینڈا ہے آئی اے ایتے ہی سمائیل ہے اوہ تُو مینڈا مولوی مات ماری ہوئی ہے ہی آئے 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 اگر خدا دا غاف کر ماشاءاللہ ایک پاس نبی ہے آخری نبی دا پیو ہے خود امام الناس دا پوترے اندھا فدیہ دنیا جہان دے مینڈے کٹھے کر لو اوہ ایک پاس ایک اللہ اسماعیل ایک پاس اے از بارو اللہ نے گالا درمیانی جی گی تی وَفَدَئِنَاهُ بِذِبْهِنِ عَظِيمِ اسی اس کلوی وڈی قربانی دے بدلے ایک قربانی اپنی بیلی دی ٹال دیتی وَتَرَقْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينِ تے پھر جیڑے اگامنے نا آخر تھے اسی ایک قربانی انہا تے پا دیتی اسی چھڑ دیتی ایک قربانی جیڑی اسماعیل دی لمڈی آئی ایک قربانی چھڑ دیتی تے جیڑے بادے چامنے ہیں انہا کو لسی قربانی لے لیسا ہے بادج کے سامنے رَبَّنَا وَبْعَصْفِهِمْ رَسُولَا ماشاءاللہ اے مولوی ہب حفظ کرنے نال قرآن گل نہیں بڑھنی زاربہ 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 زاربود گردانہ دے نال گل نہیں بڑھنی ماشاءاللہ اے قرآن دے کلیجے دے ویجا کے نبیان دی نظرنا القرآن لپڑھ اللہ دے وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَظِيم اسی اسکل وی وڈی زبا دے بدلے دے بیچ ایک قربانی ٹال دیتی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ تے اس قربانی نو با دے چاہمانے علیہ باستے اسی ترک کر دیتا سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاہِمْ اللہ دے میں اللہ ہو کہ اِبْرَاہِمْ سَلَام کریں جی میں اس پوتم نو لٹایا ہے جی میں اس چھوری چلائی ہے میں انو سلام کریں قضاء لکا نجز المحسنین جیڑے ساڑے چنگے بندیوں دیں اسی انہ دے نال انجھ کرنے اچھا ہن خلاصے کلام کدی دیر دے توڑا نو سرک کھاندہ پہ پنجاب منٹ ہوگئے نہیں نہیں چھاڑ سکتے توڑی ہو رہے بھی مولانا صاحب آمن ہے پنجاب منٹ دے بیچ میں تو انو خلاصہ کر دیما اِبْرَاہِمْ اللہ دے اللہ نو کتنا پیار ہے اِبْرَاہِمْ مُسَلْمَانَ اسلام دا ہر رکن اِبْرَاہِمْ تے جا کے جوڑ دے حضور اس دنیا دے بیچ صرف اِبْرَاہِمْ دی ملت نو انہ دے طریقے نو انہ دے مذہب نو دنیا اِمپلیمنٹ کرن واسطے آئیں حضور خود اس دنیا دے بیچ اِبْرَاہِمْ دی دعا دے نتیجے بیچ آئیں قرآن جیڑا نازل ہوئے اِبْرَاہِمْ دی دعا دے نتیجے نازل ہوئے جیڑے روزے رکھنے آئیں اِبْرَاہِمْ دی دعا دے نتیجے رکھنے آئیں جیڑے نماز پڑھ دے ہیں اِبْرَاہِمْ دی دعا آئی اللہ نو کہ رب جالنی مقیمت صلاح سی نماز پڑھ دے ہیں جیڑے زکاة دیننے آئیں جیڑے حاج کرنے آئیں جیڑا کو جبھی مسلمان کرنے دین اُس سب دے پچھوں اِبْرَاہِمْ ہے اِبْرَاہِمْ ایک پہاڑی تے چڑھ کے پوتر نو کون دا پہ ہے تے اللہ دے دل اندھا ٹٹھ دا پہ ہے تے دل کیونکہ ٹٹھ دا پہ ہے تے ہے بیلی پر ہے وہ نرم دل اَسی اے مؤخر کر دے پائیں اِبْرَاہِمْ ایک ہور زبہِ عظیم جیڑے اس تو باد آمان آلے لوگاں تو اَسی لے لسائیں اَسی اپنے بیلی دی قربانی قبول کر کے اُس قربانی نو چھڑ دے پائیں کسی تا دیمنی ہے اسماعیل دی اولاد دو ہزار سال گزر گئے اسماعیل دی اولاد کوئی نبی کوئی نہیں اوہ دو لائن لگی ہوئی ہے اسحاق دی اولاد کیونکہ ابراہیم نے آکے جیڑن دیل کرن دے ہی نا جی میں پوتر میں انو گڑے ہوندے دیتے نہیں نا جیڑن دیل دے کرن دے رب بنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَ بھیجے اخیر رسول مسلمان علی دعا میری کوئی نہیں کتر ہے مہینے تاں یہ ہو گیا کہا ہم تا ٹھیک ہے جیڑن دیل کرن دے اللہ آن دے ٹھیک ہے پھر جیڑن دیل کرے سی میں بھی کرم کر دے ساں اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْسَر انو آگے ہے جن دے باستے دعا کرتی ہے اللہ آن دے میں اخیر کر دیتی ہے محمد تینو دے مر میں کوسر دیتے پوری تقریران کیتی ہوئی ہیں فوال دے وزن تے کیوں چڑھ دے یاد ہے نا کسیر کسرا الْكَوْسَر فوال دے وزن تے قدر چڑھ دے اللہ آن دے میں اتنا دیتا ہے تی کہ میں زندگی یہ جگہ دی کسی نو اتنا نہیں دیتا میں اللہ ہو کے اتنا اور کسی بندے نو نہیں جیتا جتنا تینو دیتا ہے اِنَّا آتَيْنَا قَلْكَوْسَر اللہ اینی آکھے آ اِنَّا یُعْتِيْكَ قَلْكَوْسَر میں تینو کسر دے دیتا میں تینو کسر دے دیتی ہے یعنی کسر جیڑی بھی شئ ہے جس ویلے آئیتا آئی ہیں اس ویلے وہ موجود آئی آئیتا کیوں آئی ہیں سورہ کسر دا شان نزول کیے حضور دا بیٹا پیدا ہویا سال ڈیڑھ سال دا فوت ہو گیا جس ویلے فوت ہو گیا حضور دے چاچا ابو لہب نے گانے بنا کے جی میں سوشل میڈیا تیار جوند ہے اور ٹک ٹاک چلا دیتی پورے کابیج پورے کابیج پورے مکہ دیویج اس نے ٹک ٹاک چلا دیتی سلام علیکم جی کی حال ہے نعرہ تطبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ یہ رب محترم قبلہ سید محمد نجم شاہ نشاہی تشریف لائے آج کی اس بزر میں آپ خصوصی خطاب کے لئے تشریف لائے ہیں تمامی آپ تشریف رکھئے گا قبلہ کا خصوصی خطاب جاری ہے اسی تینوں کوثر عطا کر دیتی ہے یعطی کا نہیں یعطی انہ کا نہیں اسی تینوں عطا کرے سائیں اس ساری چیزہ نو کنیکٹ کرو ڈاٹ ابراہیم جیڑا بھی امتحان ہوئے فاتمہ ہنہ اس نے پورا کہتا ہے حیک امتحان دے ہوئے کیونکہ اوہ آئی دل نرم آئی اپنے بیٹے دے ہوتے ابراہیم دا دل ٹوٹدا پہ آئی اللہ نے آکھا نا دینہو این یا ابراہیم قد صدق کر رویا تو اپنا خواب پورا کر دیتا ہے بس کہ پھر اللہ نے آکھا کہ ترکنا اسی انہو چھڑ دیتا ہے علیہ فی الاخرین جیڑے با دے چھو سین انہا دے باست قربانی نو چھڑ دیتا ہے ادل ازا ہون توڑے سامنے فاضح ہوننا شروع ہو جاسے حضور رہ بیٹا پیدا ہویا ہون کسے کل قربانی تا لمڑنی ہیں اسماعیل دی اولاد دے وچی ہے کہ اللہ تعالی امامت دے ربنا بابا سفیہم رسولہ اسے اسماعیل دی اولاد دے وچی کوئی رسول بھیج یتو علیہم آیات کا جیڑے انہوں تیری آیتاں دے تلاوت کرے قرآن آگیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْخِطَابِ مُعَلِّمُ بھی ہووے اَنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ تِنَال وَالْحِکْمَةِ خَالِ عِلْمْ نَا دے وے مولوی نَا بَنَاوے پیروزیر نَا بَنَاوے حِکمت دووے غص الازم جویں ہے حِکمہ دے ہوتے حِکمہ کیا نوان دے علم ہوند ہے معلومات الْحُکم کہ حُکم دی معلومات کی ہیں علتِ حُکم وہ حُکم دتا کیوں گی ہے قرآنی کی میں کرنی ہے کیوں جہاں جانور لمڑے ہیں آج کل کتنے دا لمڑے ہیں یہ سارا کچھ علمیں قرآنی دا مسائل کی ہیں شرعی اسرف علمیں حِکمہ اے ہے کہ جانور تے گلے دو تے چھوڑی چلا منی کیوں اللہ نو کی لبدہ پہ آئند ہون حضور تا بیٹا ہویا ہوا اسماعیل دی لڑی ہے دھائی ہزار سال کوئی نبی نہیں آیا اسحاق دے ستر ہزار نبی آگیا ہکو پہ ہوئے دو پوتریں ہیک پاسے ستر ہزار نبی آگیا ہیک پاسے کوئی نبی آیا ہی نہیں آخر رب بنا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولَ حضور نے آکھا ہے ابراہیم دی اپنے پیو دی دعا دے نتیجے دے ویچ میں دنیا دے ویچا گیا ہون دنیا دے ویچا گئے ایک چیز تے پینڈنگ ہائی نہیں ایک چیز پینڈنگ ہائی اللہ دیتی آیا رسول نو اللہ نے جتنا دیتی نا اِنَّ آتَئِنَ قَوْسَر قَوْسَر فَوْعَلْ دے وزن تے چڑھ دے فوْعَلْ دی مثال ہے دیکھو نا اکسرا قسرا قسرتن ٹھیک ہے فیرے دے پر چمدہ ہے فوْعَل قَوْسَر ایک گلاس ہے ایک بند نے پانی پایا اس نے پانی پینڈایا وہ پورا ہو گیا عربی آکسی ہاظا قسیر بہن ہو گیا بہن ہو گیا وہ پھر بھی پائے ہوئے عربی آکسی ہاظا اکثر ہو باہر بیٹی بنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے لیکن وہ اتنا پانی پاوے کہ پتہ نہ لگے پانی کتوں ختم ہوندہ پہ گلاس کتوں شروع ہوندہ پہ یعنی اتنا پانی ہو جاوے مثلاً اینجے یہ ہے کہ گلاس لے کے کوئی کھلوتا ہے کوئی پانی پائی ہمدہ ہے پائی ہمدہ ہے وہ بیٹی جاندہ ہے بندہ جس بالٹی جو اس گلاس پینڈا پہنے اس گلاس نو چاہ کے اس بالٹی دے پیج پا دے انہوں آدھن پاو فر اللہ آدھن ہے میں تینو تیرے جام جو محمد پایا نہیں بلکہ تینو پورا دا پورا اپنی اطاہ دے خزانے ڈوب دیتا ہے تا اے فوال دے بزن دے چڑھ دا پی عزید احمد دی انتہا کر دیتی فصلی لی ربی کا ونحد ابراہیم نے سب کچھ منگیا ہے قرآن اسے نمازی منگے اسے نمازی دے میں انہوں آکھے اسے میں انہوں پاک کرنہ لے دے آکھے اسے میں انہوں آجتان دی تلاوت کرنہ لے دے آکھے اسے رب جلنی مقیمت صلاتی نماز پڑھوا میری اولاد دے بیچ امامت ومن ذریعتی میری اولاد دے بیچ امامت بھی چلا اے کدائی نہیں منگیا کہ اللہ تعالی قربانی وی دبا ساری عمر اس بندے قربانی دیتی ہے ایک قربانی مؤخر ہوئی ہے سوچیں انہیں اس تو بعد بھی بیبلیکل اکاؤنٹ دے مطابق حضر ابراہیم ستاوی تو بتی سال تک زندہ رہن اس وقوع تو بعد حضر اسماعیل دے وقوع تو بعد زندہ رہن کوئی ذکر نے کتا قربانی دا لیکن ہون اللہ تعالی دین دے بیچ ایک نمہ ایڈ کرندہ پہ انہا آتین کل قوسر محمد میتنو اپنی عطا دے خزانے ٹب کی مروا دیتے کوئی پتہ نہیں لگ دا پہ میری عطا کتھے مگدی پہ دے کتھو تو شروع ہوندہ پہ جتنا میں کسا نو دے سکتا نا اللہ ہو کے وہ میں دے دیتا ہے فصل لی ربی کا تیرے پیو آکھے ربی جلنے مقیمت صلح دو چیز انہیں مطالبہ ہی تیرے اپنے رابط یا نمازی بنے نماز نہ چھٹے ون ہر تیر نہر کریں ایوی کمال ہے قرآن ہے نا نہر قربانی تا ہے پر کی ہو جی قربانی جیڑے جانور نو دیکھ کے قربانی نہیں نکیتی جاندی انہوں نہر آنکھے اٹھے نا اٹھ دی نہر ہوندی کہ اٹھنو کھڑا کھو دے تیرے گردن ہوندی باہر ہوندی ہے کھڑے تو تیرے پیچھوں جا کے تیرے چھوڑی چلا دے دن انہوں نہر آن دن وڈے کسے شیدی قربانی ان اللہ جی انہوں وڈی قربانی آندھا پی او دے آندھا پی فدینہ ہو بے زبین عظیم ایس قربانی کل بھی وڈی قربانی دا فدیہ اسیں لیا دیتا تیرے نال آندھا پی فصل لی ربی کا ون حر تو وڈی قربانی واسطے تیار ہو انہا شاہن اکہو والعب تر تیجیرہ تینواندھا بے باترہ محمد اللیل اے جیرے ابو لہب تیرا چاچاندھا پی ہے نا کہ آج محمد لندورہ ہو گیا اندھی نسل ختم ہو گئی انہوں دست دے کہ تورہ سین انہوں دا کاخہ نہیں رہم رہا انہوں دا کاخہ نہیں رہم رہا آج میں انہوں دست ہو ابو لہب دی اولاد کی تھے بس دی پھر میں پوچھنا علی دی اولاد کی تھے بس دی ماشاءاللہ اللہ دا بات ہے نا تُو قربانی دے دے نماز پڑ وڈی قربانی دے کیونکہ سانو زبین عظیم چاہی دی ہے سانو چھوٹی موٹی قربانی نہیں چاہی دی اسی نبی چھڑے ہوئے ہیں نبی دا پتر چھڑے ہیں وہ نبی دا پتری چاہی دے ہیں اللہ اکبر عید العزاد یہ اساس انہیں یہ فاؤنڈیشن ہے میں چاہنا آج تُو بات جدن بھی کوئی کسے جانور دے پاسے بکے انہوں پتہ لگے حسین کے نوان دے ماشاءاللہ جب میں تُوزی تاریخ نہ مطالعہ کر دیوں ہے کہ سپیرچول ہسٹری روحانیت دی تاریخ میں دو تے پہلے بھی چار پنچ خطاب کتے ہیں آج میں انہوں کنیکٹ کرنے دا پہے عید العزاد نال فصل لی ربی کا ونہر وڈی قربانی دے انہا شانیا کہو والاب تر تیرے دشمنہ دے گھر میں اجار دے سا انہا دی اولادا حسین تسائی کوئی پوچھتی کون ہو آکھن قریشی آئے کیڑی قریشی دی پوترو ودی حضور دے رشتہ دا انہا نانی لبنا تے دوئے آکسین اسیں سیدہ ہیں سینا ٹھوکے لیکن شرط ہے ہی فصل لی ربی کا ونہر وڈی قربانی دے ونہو تیار ہو جا نبی زادہ قربان نہیں ہویا نبی زادہ چاہی دے تے نماز بھی چاہی دیئے یعنی کوئی ایسا نبی زادہ چاہی دے جیڑا نماز پڑھ دے ہوئے پچھوں آ کے جمیں اٹھ دی گردن کٹی جان دی ہے اس نو کٹے ابراہیم دا کتنے واری ذکر ہے قرآن تے ہتر واری تے ہتر واری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوند ذرا سمجھو قرآن نو تے تاریخ نو تزی کنیکٹ کی میں کریں دے ہو ساڑا مسئلہ یہ ہے مسلمانہ دا ساڑی جیڑی تھیوری آف نالج ہے او اُلٹی ہے اسی گھڑنے ہیں علم اے کیے جی علم التفسیر اے کیے جی علم البیان اے کیے جی علم المعانی اس تو بعد اسی انہا علمان دی روشنی دے وچھ قرآن نو پڑھ دے ہیں او میاں تیرا آئین قرآن ہے جیڑا علم قرآن دے مطابق ٹھیک ہے او علم ہے دے بامے ہو تیرے محدث ومنٹ فقی ومنٹ ساڑے سارے اکھان دے تارے ہیں ساڑا تاج ہے لیکن اگر قرآن دی گل دے خلاف ہو جان دے پہن میاں ننشانو نو عالم قابل قبول ہے تو پہلے اے قربانی دے مسئلہ دے قرآن دے سا نو سمجھانے اے کیڑے آخری آئین جنہا واسطے چھاڑ دیتی گئی اے کیڑی زبے عظیم جنہی لئی گئی نبی دے پتر دے بدلے کیڑا نبی دے پتر منگیا گیا تے جن دے پیو دے اڈا جگیر آئی کہ اکھان دے سامنے وَتَلَّاہُ لِلْجَمِينَ اس نے تا موڈھا کر کے دل اپنا سخت کر کے پتر تے راک کے پتر نو لٹایا یہی کوئی ایسا چائدہ ہے کہ بال بھی گو دے چھوے خود بھامے نہر ہو جاوے پچھوں آکے گردن کوئی کٹ جاوے لیکن ایسا ہووے کہ پترہ کھان دے سامنے تیر کھا کے مردہ پہ آوے لیکن ان دا دل ایسا ہووے کہ رب دے حکم دے اگون قربانی دے چھڑے اے ہنے ایدل ازہا ایدل فیتر شکرانہ ہن سمجھو ایدل فیتر شکرانہ قرآن دا تے ایدل ازہا ہے شکرانہ کہ ابراہیم دے پتر دے بدلے محمد دا پتر لے ائی امامتی دے دیتی ائی ہیک رسول آیا ہے تے اندے بعد اماماتی لائن لگ گئی ہیں یہ تے ایک علیہ دا فلسفیانہ تو اٹھا بارہ امام تے یارہ امام تے کدھائیں نو تے کدھائیں اٹھا ہر ولی امام ہر ولی تیجیڑے تھوک دے بھا ولی اللہ مصطفیانو دیتے ہیں کسے اور نبیروں نے میلے اتنے امام دیتی سوک اتنے امام دیتی سوک ایک وڈاو ہے جس نے اپنی قربانی دے کے فصل لے لے ربی کا ونہر نماز بھی ہووے نہر بھی ہووے دل بھی ایسا ہووے پتر سامنے گود دے بچے تے تیر کھاندہ پہ ہے تے شکایت نہ ہووے دیکھو علامہ اقبال نے اسے پر ہوا کھی چلو میری گل تو کوئی منے نہ منے میں تو کوئی غیر عالم جیہ بندہ انہوں دا آن دے ہی علامہ اقبال ہے انہوں دا آن دے ہی علامہ اقبال ہے انہوں دا ایک مطلب اٹوٹ انگوں دا بڑھ گئے علامہ اقبال فرمائی دے ہیں بر زمین کربلا بارید و رخت او زمین کربلا تے آیا تے ٹور گیا اٹھ نو دن دا قیام ہے بر زمین کربلا بارید و رخت آیا اٹھ نو دے ریا چلا گیا لالہ در ویرانہا قارید رخت لیکن ایسا بندہ آئی کہ سہرہ دے وچ پھل لگا گیا کیسا مالی یہ اٹھ نو دن آبستے آیا ایک سہرہ دے وچ آ کے ٹور گیا ہے لیکن پھولا دی کیاریاں سہرہ دے وچ لا گیا ہے تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد جتنا وی ظالم حکبرانے استبداد جتنا وی ظلم کرانا لے قیامت تک ان دی گردن اپنی گردن کٹا کے ان دی گردن کٹا گیا ہے اپنی گردن کٹا دیتی تو لیکن ہر ظالم دی گردن کٹ گیا ہے تے اپنا خون دیتی سو اس باغنو جیڑے پھولان دی کیاریاں اس سہرہ دے وچ لائیاں ہیں قیامت تک کو پھول لہ لہان دے راسن اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر جس گلت اقبال اللہ اللہ کھینو وہ وڈی گلت اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اندھے کیا پی ہوئے کہ نبی نے فرمایا ہے دنیا دی تمام الہامی کتابان دا علم قرآن دے بیج قرآن دی تمام علم قرآن دی بڈی صورتان دے بیج تمام بڈی صورتان دا علم سورہ فاتحہ دے بیج تے سورہ فاتحہ دا تمام علم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بیج تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تمام علم بے دے بیج تے بے دا تمام علم اس نکتے دے جیڑا بے نو بے بنائیں دے اگر نکتہ نہ ہوئے تے بے بے نہیں بن دی تے پوچھے حالی کو لو بے دا نکتہ کیا گا نا نکتہ تو تاہ تو با ہوگی اس میں وہ جیڑا بے دے نکتہ لگیا میں آن اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در ہوں دے کربلاہ نو بے اکتہ سے کڑا پہ ہوئے کہ جیڑا بسم اللہ دی بے دا نکتہ ہے مانی زبھے عظیم آمد پسر تے ایک کڑا پتر ہے کہ جیڑا زبھے عظیم اللہ دا پہ ہے قرآن دے ان دی تفسیر دے وے ایک کربلاہ دے سہرہ دے وے چایا کھلوتا ہے تے اج آ کے دیکھو چھے رسی روز پڑ دے آئے میں نو افسوس ہوں دے کہ عیدالعزاد موقع تے نہ سی حضرت ابراہین دا ذکر کرنے ہیں تے نہ امام حسین دا ذکر کرنے ہیں ہوں نے یہ چاہی دے کہ خطیب صرف حضرت ابراہیم تے اسلام دے اسلام دے پلے کچھ جی نہیں رہا دا جی ابراہیم کار دے تو اڈی ہر عبادت ابراہیم دے انہیں قرآن دے سنتالی اڑتالی آیتے ہیں تو انہیں سمجھائے حج روزہ زکاتہ نمازہ شہادتہ ہر شاہ ابراہیم دے جا کے موقع دی تے اس تو بعد اس ابراہیم دے جیڑا دین رسول دے کے گئے ہیں اس رسول اس دین تے جدن وقت آئے ہیں خالجہ اجمیر نے کی آکھر ہے شاہست حسین پادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین آپ فرمائیں دیں دین او چیز ہے کہ جیڑا بندہ بھی گھبراندہ ہے دین دے دامنج پناہ لیندہ ہے کسی تے بھی اوکھا وقت آوے مسلمان تے مسجدیں چپڑ دے خانہ کا با جاندہ ہے اللہ کل دعا ما کر دے دین جدن بھی مسلمانہ تے اوکھا وقت آوے دین دے دامن پناہ لیندہ تے جدن دین تے اوکھا وقت آوے حسین دے دامن پناہ لیندہ وہ بڑا بڑا شیر ہے شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین بلکہ جیڑا لا الہ دا کلمہ ہے کوئی ہور میرا خدا نہیں سوائے اللہ دے اندھی تفسیر اگر کوئی کر گیا ہے حسین کر گیا میں آج بھی عرض کرنا ساڑھی امت دے بیچے بگاڑ کیوں ہویا جسی کیوں زلیل ہوندے پہ راندہ درگاہ کیوں مانگے اسی سگے کوئے لیلا وی ہو بھی آتا بڑی گالے اسی تک سگے کوئے امریکہ ہو گئے ہیں اس تک کتے بڑھ گئے ہو بھی امریکہ دے اندھی وجہ سنوائی تک دین سمجھ نہیں آیا نمازہ پڑھن نال دین نہیں مکمل ہو بنا داڑیاں رکھن نال دین نہیں ہو بنا حاج کرن نال دین نہیں مکمل ہو بنا میاں زکاة دے مرنال دین مکمل نہیں ہو بنا اے تصویب فد کے حلا مرنال بھی دین نہیں مکمل ہو بنا اے سب کچھ کر کے تو بے دین رہ سکتے ہیں اگر دین مکمل ہو بنا ہے تو اہمت حسین نی دے نال ہو بنا ہے اور ظالم دے سامنے کھڑا ہو کے حسین نے کی کتے حسین دی لڑائی پہلے دن تو ہاری ہوئی ہے جس فیلے حسین چلن مدینہ منورہ دے بچوں حسین دوں نہیں پتا مرنے جاندہ پہاں سارے نے روکے عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن زبیہ نے سب نے روکے سوسائیڈ مشہ نے تو مر جاسے بچے انہوں بھی کوا دیسے کی فائدہ سارے صحابی ہیں نا سارے انہیں روکے ہیں نا ایک بڑی بڑی گالے آج جنہیں ساڑے دوئے اہل تشیعوں ہیں اعتراض کرنے صحابہ کیوں نہیں گئے کربلا دے میں انہوں کو ہمیشہ پوچھنا کہ جناب کیلکولیٹ کرو ہرشمی کتنے آئے نا اس ویلے مدین میں اوہ کیوں نہیں گئے ہر بندہ حسین نہیں باندھ سکتا کونو کربلا دا در سے ہے کہ میاں حق نو اگر تو باطل نو مٹا نہیں نہ سکتا کم از کم احتجاج ریجسٹر کر تو اندھے واسطے یہ خون بھی دے منا پمدینہ تو قربانی دے کی یہ آخری شیر حضرت محمد حسین بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ علا ملت رسول اللہ ترکت الخلقت الرن فی ہوا کا پروردگار نو آدھے تو ہی رشتے دیتے ہیں تو ہی اولادنا دیتے ہیں تو ہی میرے عزتان بڑائیاں ہیں آج جیتے ہیں نو لوڑے تو ہر شیئے نو پھٹا کرن دا پہا امدہ پہا تیرے کو اللہ دے بندے ہو جی اے حمد کو انہی مسلمان دے بے نماز روز ہی حاج زکاة دینا توڑے مسرحل نہیں ہو منہ مسجدہ عباد عباد کرن دینا اللہ توڑے نال راضی نہیں ہو منہ تُسھی سہرا عباد کر کے بکھاؤ پیاس دے بیچ اپنے بچیاں دے گلے نہیں ہی کٹا سکتے ہیں میں بھی یہ آنا کہ ساڑے چو ہمت ہی نہیں لیکن اس بھائے حسینی تو اہتا لے سکتے ہیں جیڑی نکی نکی ساڑی خواہش ہے یہ حسین دے میارتیں نہیں جا سکتے ہیں کم از کم اپنی قربانی زب عظیم نہ ہوئے تو تھوڑی قربانی تو ہی دے ون واسطے تیار ہو میں ڈے ڈھامر نال بکر ڈھامر نال تو مومن نہیں بڑھنا یہ علامت ہے کہ ہسی اپنے خلیل کو المگ دے پہے ہیں پتر قربان کر اسے کم دے ہوئے حق کھانا چھوڑی چلائیے اساں وہ واپس کتے ہیں اساں انہوں ترک کتے ہیں آخری آلہ آباس تے تو آخری جیسے میں لے آئیں انہوں نے نہیں بے کیا کہ اٹھانہ سال دا اسال دا جمان جاندہ پہے ہیں نوے سال دا بڑھا جاندہ پہے ہیں یا چھے سبینے دا شیرخار بچہ جاندہ پہے ہیں انہوں نے پورا گھرانہ لٹا دیتے ہیں حسین نے جان دے کے جان دے منڈ نو زندگی دیتی ہے کربلا موت نو شکست دے منڈ دنا ماشاءاللہ کربلا موت دی شکست دے آخر دے دو شیر کیونکہ عالم ہونا آگے میں تھے ہمیں کرندہ رہاں نہ ٹانکشان کے لائی رکھنا لیکن میں کہتا ہوں تو انہوں نے کم از کم انہا آتینا قل قوسر تے قرآن دی روشنی ہے تو انہوں ایدال ازہا سمجھا جا کہ ایدال ازہا نا کیڑی شاد ہے میرے بڑے اچھے جاندہ والے بھی ہیں افتخار عارف صاحب انہوں نے دو شیر میں اختتام کرنے کیونکہ میں انہوں پتہ ہے جی میں خوش گائے بغیر چلا گیا تھا سارے ہم انہوں آکڑے ہیں فاطمہ جنات غدہ آ رہی ہیں دیتا صفیر شکل اے ہوندہ ہے جیسے ویلے تیری قربان نہیں نہیں نہ دیندے ہو جیسے ویلے حاک واسطے تیری کھڑا نہیں ہوندے ہو اے حرکتہ ہوں آج تعلقہ سارے دنیا سانو کی سمجھا جاندہ ہے بے غرف برا نہ منہ ہے کم از کم ایدال ازہاد ہوتے تا سچ بول دے دی اس ہی اپنے اتھے مگن ہے اس ہی جنتی اس ہی بڑی وڑی امت میں ہی آتھوڑا سوری دنیا تونوں انسان ہی نہیں سمجھتی اس قدر دگی چکی ہو تسی اخلاقی طورتے مذہبی طورتے روحانی طورتے انسانی طورتے اگر اپنے آپ نو رین بینٹ کرنے ہیں تو آج حسین نو سمجھو آج علی نو سمجھو آج ابو بکر نو سمجھو اے لوگ نمازاں پڑھن دی وجہ دو ترے بڑے نائن بنے ہمتاں دی وجہ دو جس پر پتائی مکہ دے ویج یہ میں نو سچا کھیا تمہیں نو رگڑ دیتا جاسے لیکن ابو بکر نے سچا آکھے عمر نو پتائی کوٹ پا مینی ہے مسجد دے یہ نماز پڑی خانہ کعبت اس نے پھر بھی پڑی ہے حسین نو پتائی بچے مرسن پھر بھی گیا ہے او یار تسی بھی کو جکار لو کچھ تا کرو یار کچھ تا اپنے انہ اسلاف دی ابراہیم دے لال تو قربانی یم دی پئی ہے چار ہزار سال دی قربانی دی تاریخ ہے اس دے وارس آئیں جساڑے سامنے حسین ہیں حسین انجھ کیڑا جیندہ ہوئے آجی ہو رہے جا بے آتا او نمارہ نالا بھی قبر چلا گیا او دا کاتر ہی قبر چلا گیا حسین بھی قبر بلکہ حسین بھی قبر بھی نصیب نہیں گتی مسلمانہ نے وہ بھی علامتی جہی بن گئی لیکن آج دو کروڑ بندہ یزید دی قبر تے نہیں جانتا پوری دنیا دے وچ کسے بھی قبر مبارک دے ہوتے سب کو لبڑا اجتماع حسین دو کروڑ بندہ خاجتے ستاوی لاک بندہ ہوندے تے بے جاندے سعودی عرب جی ہو جائے پٹرولیم دے بادشاہ تے وہ فقیر حسین نوے کو دو کروڑ بندے نو سنبھلین دے ہر سال دو کروڑ بندہ بطالی میل پیدل ٹور کے جاندے کوئی انتظام نہیں کریندہ ہوا کرویندہ کیونکہ اے وہ بند ہے جس نے جان دے کے موت نو شکاس دیتی افتخار آرہے دے دو شیر تے اجازت فرمائیں دے ہیں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فرد بڑا کمال کتا ہے حضرت علی فجر دی نماز پڑھیں دے پہے آئیں ایک سجدہ کر سکیے آئیں اپنے ملجم نے وار کار دیتا سر کھول گیا آپ دعا سجدہ نہیں کر سکتے افتخار آرہے پاندھا پہا اے اوہ خاندان ہے کہ جیڑا لوگاں دا بڑی دور اللہ دا اتھار میں نہیں رکھے علی ایک سجدہ کتا آئی دعا نہیں کر سکیا اس جہان تو چلا گیا وہ دعا سجدہ بچیا ہوئے آئے یعنی کی آئندہ پہ ہے اسماعیل نو اگر چھڑے آئی اس خاندان نے تو حسین دی قربانی دیتی اگر علی نے دو سجدے کرنے آئے ایک سجدہ فجر دا کتا سر مبارک آ رہی کیونکہ خسین دا بھی ہک سجدہ ہے آخر واقت علی دا بھی ہک سجدہ ہے افتخار آرہے میں ہوں دا بڑی دا شاید یہ ٹنگ کا لامنا جاڑ دا ہوگئے آندہ ہے وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ خیر رب العالم ماشاءاللہ موسیقی نماز نماز کتھے جاندی پہیے رب جعلنی مقیم صلح اے جیل رمضان دے روز رکھیں دے کیوں رکھیں دے اوزا کے آئی یتلو علیہم آیات تیری آیتہ کتاب دے انہوں آخری نبی تیری آیتہ لوگانو پڑھ کے سمجھا بے اوہ کتاب کتاب کا دنائی شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن قرآن آیا رمضان دے تا اللہ روز رکھ بیندہ پہ ہے کیونکہ ابراہیم نے کتاب منگی کتاب آئی رمضان دے جون روز رکھو عید الفطر کیوں منین دے قرآن ملن دی خوشی قرآن کتوں ملے ابراہیم دی دعا تبجھو کر لو نماز ابراہیم تا ہی جان دی روزہ حج دس اندی لوڑی کوئی نہیں جیتے گاردہ تواف کرن دی اوہ ابراہیم نے بڑھا ہے جیتا منا دے زکاة کیونکہ ابراہیم نے آکر اوہ ابراہیم انہوں رسول بے جیڑا انہوں پاک کر دے انہوں مالانوں بھی پاک کر دے حلال کا مہندہ پہ بندہ زکاة نہیں دیندہ انہوں مال نہ پاکے اے پاکیز کی دا مطالبہ کیا دا ابراہیم دا تواڑے تمام عراقان اسلام سارے سارے ابراہیم دی دعا دے نتیجے تونو ملے تواڑا رسول تونو ابراہیم دی دعا دے نتیجے ملے اللہ اکبر تہون آخری امتحان آگیا ابراہیم نمرود لڑ چکے عمر ہو گئی یہ نوے سال دعا منگدہ پہ آئی اللہ وارث دے اللہ نے آکے دو دن پردیسان جدن تو بڑھا ہو جاسے کبرا جدن تو بڑھا ہو جاسے بڑھا ہو گیا نوے سال دا بابا بچہ جام پہ پہلا اسماعیل تے بچہ ہے لونڈی چون تے بیوی آکھے چون انتہان ایک ایسی وادی ہے جہ جتھے نہ پانی ہو جتھے نہ درخت ہو جتھے زراد ہو ہی نہیں سک دی مکہ مکرمہ آیا جوان بی بی تے چاندر مہینے دا اسماعیل چھڑ کے اٹھے چلا گیا پہلے اردی اردے بیکیا کدائیں کو پانی تا کوئی نہیں کدائیں کو درخت تا کوئی نہیں صرف پتھر انڈ سہرائے ریتے تے اٹھے ترپیا اٹھتے بہ گیا بی بی پوچھیا کہ دے اکی اللہ دا حکم ہے اوہ اس نیک پاک دیا کہا اللہ دا حکم ہے تب میں بھی تینوں آنی ہم پچھا موڑ کے نہ بیکھیں جا چلا گیا چودہ سال مڑ کے خبر نہیں لی چودہ سال بعد خواب آیا خواب بے چلا آیا کہ چنگا میرا بیلی ہے میرے نال تا وفا کتی ہے تے اپنی بیوی تے اولاد نو بھول گئے ہیں ترپیا پھر اٹھتے دردہ دردہ پھر آیا بیکھیا اتھے تا اب زمزم نکلے ہوئے آئے اتھے تا درخت اگئے ہوئے آئے اتھے تا کعبہ حالی کوئی نہ آئے ترے بنی آدھا ہائے نو دیا ڈک چکے آئے جید آدم نے بڑھایا آئے تفانے نوے ڈک گیا آئے لیول ہو گیا آئے اتھے ان آئے تے اللہ نے آکھے آ کہ جا آپ نے پتر نو مل ان پتر نو مل دا پہ تے جس ویلے پہنچے آ تے بیکھیا گبرو چودہ سال دا تے آکھیا آ میرے نال دوڑ لائے دوڑ لائی پیو پیچھا رہا گیا وہ ظاہر ہے اس پیلے پیو ہیک سو چار سال دا آئی وہ جوان آئی چودہ سال دا وہ اگہ نکل گیا بڑے خوش ہوئے پتر نو موڑے ہاں تے چاہا کے گھر لے آئے تے بیوی نو آکے آج میں اپنے پتر نو مل دا پہ جب تھا پایا ابراہیم نے چھوٹی چھوٹی خوشیاں انہوں اوہ ہے چھوٹی چیز تے بڑا خوش ہوند ہے سوچو کتنا خوش ہو سی پیو چودہ سال بعد اپنے پتر نو مل دا پہ ہے تے انہوں جب تھا پا کے سمدہ پہ ہے تے صبح اٹھ کے آن دا پہ ہے یا بنیہ انی ارا فی المنام انی ازبہکا اے جی رہا چودہ سال بعد میں تیرے کو لائیاں تے پہلی رات میں انہوں خواب آیا ہی کہ میں تے انہوں زبا کردہ پہ آئی فنزر میں تے اے ویک لے مازہ ترہ کیا تُو بھی کچھ ویک ہے اتھے پتہ لگ دائے ابراہیم تا ابراہیم اسماعیل کے ڈیش ہے ووہ اوہ یار جدن یہ قربانی امدینہ پہ وہ پوتر دی ہمیشہ لوگ ابراہیم تا ذکر کر دیں اوہ یار اتا کون دا پہ ہے جڑا کون دا پہ ہے ہائے 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 کیا بات ہے اگر اسماعیل دے تُسی بیچ جسا میں چھ وڑھو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نفسیاتے جو بیکھو اوہ تاکسی یار اللہ ای ہو جا پتر ای ہو جا پیو کس ہے نو نا دے میں اوہ مہینے تا آسو تو چھاٹی کے چلا گیا میری ماں میں انہوں پال پوس کے چودہ سال تا کیتا چودہ سال بعد ولیت ہونہ تا تیری گھر دن تا چھو نہیں چلا منیاں پیو ہے لیکن اسماعیل لینا یا آب تفع المات عمر میرے کل کیوں پوچھنا ہے میں کیوں کی بیکھے میرے کل پوچھنا کیوں پہ ہیں کہ قربانی تو بیکھی ہے میں انہوں کر دے ہوئے میرے کل کی اجازت کیوں مندے پہے ہو یا آب تی اے میرے والد افع المات عمر جو بیلی نے حکم کی تے کرو بیس کرن دی کی لوڑے پچھن دی کیڑی لوڑے کرو یا آب تفع المات عمر جو بیار نے آنکھ دیتا ہے وہ کر دے ہو ستا جدونی انشاءاللہ من السابرین تے تسی ویکسو انشاءاللہ انشاءاللہ میں سابران دے وچو ہو سا یہ تھے اسماعیل نے اے نہیں آکھے آ کہ میں سبر کرے سا بلکہ کی آکھے ہے میں سبر کرنا لے چوں ہو سا اسماعیل نے کچھ نظرمدے پہنڈ اور بھی سبر کرنا لے مجیب جا جمل ہے ستا جدونی انشاءاللہ ہو اگر اللہ نے چاہیا تو تسی ویکسو سام دے تیزی واسطے کہ فوراً تسی ویکسو ستا جدونی انشاءاللہ ہو من السابرین تسی ویکسو کہ میں سبر کرنا لے چوں ہاں میں گھبراما لے چوں نہیں ہاں فَلَمَّا أَسْلَمَا دیل دے وے جبراہیم دے غم آئیں لیکن ساڑھے حکم دوتے اس نے پوتر نوں متھے دے بھار لٹایا متھے دے بھار کہ ویک نہیں سگدا قربانی کردہ پہاں ہتھ کم سینڈ ویک نہیں سگدا چودہ سال دا بھرپور ہندو اے جوانے اس پروں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ انہوں پُٹھا کر کے اس نوں لٹا دیتا تہون کم دے وے حتھان دنال چھوڑی لئی تے چھوڑی چلیں دا پہاں وَنَا دَيْنَهُ اَنْيَا عِبْرَاہِمْ اللہ اندھے اسی ویکھ لیا ہے تا ساڑھا بیلی ساڑھے آکھن تے کریں دا پہاں پر جگرہ اتنا کوئی نہیں کیوں کیوں کہ اوہا ہے دیل لیں دا بڑا نرم ہے پوتر پیو ہو کے پوتر نوں اس پوتر نوں جیڑا نبی ہوئے کون بڑا کوئی چھوٹی گا لے ایک نرم دیل بندے پاس تے کام کتنا مشکل ہے اس پر اللہ نے تسیا کہ دیل لوں دا ٹوٹ گیا آئی ان دا جگر جیڑ آئی مُٹھی دے وے چاہ گیا آئی لیکن تَلَّهُ لِلْجَبِينَ مَتْحِ دَيْبَار ساڑھے حکم تے اس ساڑھے بیلی نے پوترن لٹا دیتا لیکن جیسے والے آسان بیکھیا نَعْدَيْنَهُ عَنْيَا عِبْرَاہِيم آسان واضح تیو اے عبراہیم رکھیں وہاں بیرے اللہ سبحان اللہ نَعْدَيْنَهُ عَنْيَا عِبْرَاہِيم اے عبراہیم رک جا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا جیڑا خواب تنوں آسان بکھایا اینہ کے پوتر زبا کرنگا پہیں جیڑے ساڑھے قریبی ہوں دیں ساڑھے بیلی ہوں دیں احسان کرانا لے ہوں دیں اسی اینج انہوں بدلے دینے ہائیں اِنَّا حَازَلْخُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ اے اس نرم دے لیبراہیم واسطے بوں وڈی بلا ہائی بوں وڈی عظمائش ہائی اُس سارے امتحان جو فَأَتَمَّهُنَّا پار ہو گیا ہائی اس امتحان دے بچوں بھی پار ہو گیا جس پہ لے چھوڑی چلا دیتی لیکن اسیان روکیا یاران دا غام اپنا ہوں دے نا یاران دی تکلیف اپنا ہوں دی یاران دا دو کھا پنا ہوں دے اللہ اندہ سانو نا بیکھیا گیا کہ ساڑھا خلیل ایک کام کرے حکم بھی ساڑھائی اور کرو بھی ہائی اسیان روک دیتا اِنَّا حَازَلْخُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ اندھے واسطے بہت بڑی عظمائش ہائی وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَظِيمِ اساں اپنے پاس نوں ایک فدیہ بھیجیا فدیہ دے ویچ اندھے کلوی وڈی زبا لے لئی بِزِبْحِنْ عَظِيمِ جو ابراہیم کرو آئی نا اندھے کلوی وڈا زبیہ اسی لے لیا اس نوں اس نا فدیہ قرار دے دیتا مولوی یہاں دے اتو جنت امینڈ آئے آئی اہی تے اسماعیل اتو منڈ مولوی مات ماری ہوئی آئی آئے 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 اگر خدا دا خوف کر ماشاءاللہ ایک پاس نبی ہے آخری نبی دا پیو ہے خود امام الناس دا پوترے ان دا فدیہ دنیا جہان دے منڈے کٹھے کر لو ایک پاس ایک اللہ اسماعیل ایک پاس دے اس بارو اللہ نے گال درمیانی جے گی تی وَفَدَئِنَاهُ بِذِ بِهْنِ عَظِيمِ اسی اس کل وی وڈی قربانی دے بدلے ایک قربانی اپنی بیلی دی ٹال دیتی وَتَرَقْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينِ تے پھر جیڑے اگامنے نا آخر تے اسی ایک قربانی انہا تے پا دیتی اسی چھڑ دیتی ایک قربانی جیڑے اسماعیل دی لمڈی آئی ایک قربانی چھڑ دیتی تے جیڑے بادے چامنے ہیں انہا کو لسی قربانی لے لیسا ہے بادج کے سامنے رَبَّنَا وَبْعَصْفِهِمْ رَسُولَةً ماشاءاللہ اے مولوی حب حفظ کرنے نال قرآن گال نہیں بڑھنی زارہ بہ زارہ بہ زارہ بودے گردانہ دے نال گال نہیں بڑھنی ماشاءاللہ قرآن دے کلے جے دے ویجا کے نبییاں دی نظرنا القرآن نو پڑھ اللہ دے وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْهِنْ عَظِيمِ اسی اس کل بھی وڈی زبا دے بدلے دے بیچ ایک قربانی ٹال دیتی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ تے اس قربانی نو با دے چامنے علیہ باستے اسی ترک کر دیتا سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاہِمْ اللہ دے میں اللہ ہو کہ ابراہیم سلام کریں جی میں اس چھوری چلائیے میں انہوں سلام کریں قضا لکا نجز المحسنین جیڑے ساڑے چنگے بندیوں دیں اسی انہ دنال انج کرنے اچھا ہن خلاصے کلام کدی دیر دے تاڑھ رہا سرکھاندہ پہ پنجاب منٹ ہو نہیں نہیں چھاڑ سکتے تاڑھ رہے بھی مولانا صاحب آمن پنجاب منٹ دے ویج میں تو انہوں خلاصہ کار دے ما ابراہیم اللہ دے اللہ نو کتنا پیار ہے ابراہیم مسلمانہ دا پیوئے ہو اسلام دا ہر رکن ابراہیم تے جا کے جڑ دے حضور اس دنیا دے ویج صرف ابراہیم دی ملت نو انہ دے طریقے نو انہ دے مذہب نو دنیا اچھ امپلیمنٹ کرن واسطے آئیں حضور خود اس دنیا دے ویج ابراہیم دی دعا دے نتیجے ویج آئیں قرآن جیڑا نازل ہوئے ابراہیم دی دعا دے نتیجے نازل ہوئے جیڑے روزے رکھنے آئیں ابراہیم دی دعا دے نتیجے رکھنے آئیں جیڑی نماز پڑھ دیں ابراہیم دی دعا ہائی اللہ نو کے رب جالنی مقیمت صلاح سی نماز پڑھ دیں جیڑی زکاة دنے آئیں جیڑے حاج کرنے آئیں جیڑا کو جبھی مسلمان کرنے دن اس سب دے پچھو ابراہیم ہے تو او ابراہیم ایک پہاڑی تے چڑھ کے پوتر نو کون دا پہ ہے تو اللہ دے دل اندھا ٹٹھ دا پہ ہے تو دل کیونکہ ٹٹھ دا پہ ہے تو ہے بیلی پر ہے وہ نرم دل اسی اے مؤخر کر دے پائیں ایک ہور زبہ عظیم جیڑے اس تو بعد آمان آلے لوگاں تو اسی لے لسائیں اسی اپنے بیلی دی قربانی قبول کر کے اس قربانی نو چھڑ دے پائیں کسی تا دیمنی ہے اسماعیل دی اولاد اچھو دو ہزار سال گزر گئے اسماعیل دی اولاد اچھو کوئی نبی کوئی او دو لائن لگی ہوئی ہے اسحاق دی اولاد دی کیونکہ ابراہیم نے آکے جیڑن دیل کرن دے ہی نا جی میں پوتر میں انہوں گڑے ہوندے دیتے نہیں نا جیڑن دیل دے کرن دے ربنا باب اسفیہم رسولہ بھیجے اخیر رسول مسلمان علی دعا میری کوئی نہیں کتر ہے مہینے تا ہی جی ہو گیا کہا ہم تا ٹھیک ہے جیڑن دیل کرن دے اللہ آن دے ٹھیک ہے پھر جیڑن دیل کرے سی میں بھی کرم کر دے ساں انہ آتین کل کوسر انہوں آگے ہیں جن دے باستے دعا کرتی ہے اللہ آن دے میں اخیر کر دیتی ہے محمد تینہوں دے مر میں کوسر دیتے پوری تقریران کتی ہوئی ہیں فوال دے وزن تے کیوں چڑھ دے یاد ہے نا کسیر کسرہ کسر فوال دے وزن تے کدن چڑھ دے اللہ آن دے میں اتنا دیتا ہے تی کہ میں زندگی ہے جی قدی کسی نو اتنا نہیں دیتا میں اللہ ہو کے اتنا اور کسی بندے نو نہیں دیتا جتنا تینو دیتا ہے اِنَّا آتَيْنَا قَلْكَوْسَرْ اللہ اینی آکھے آ اِنَّا یُعْتِيْكَ قَلْكَوْسَرْ میں تینو کوسر دے دیتا ہے میں تینو کوسر دے دیتی ہے یعنی کوسر جیڑی بھی شئ ہے جس بلے آئیتہ آئی ہیں اس بلے وہ موجود آئی آئیتہ کیوں آئی ہیں سورہ کوسر دا شان نزول کیے حضور دا بیٹا پیدا ہویا سال ڈیڑھ سال دا فوت ہو گیا جس بلے فوت ہو گیا حضور دے چاچا ابو لہب نے گانے بنا کے جی میں سوشل میڈیا تیار جونتا ہے اور ٹک ٹاک چلا دیتی پورے کعبیج پورے کعبیج دیویج پورے مکہ دیویج اس نے ٹک ٹاک چلا دیتی سلام علیکم جی کی حال ہے نارہ تطبیر نارہ رسالت نارہ حیدری نارہ غوصیہ جیرام محترم قبلہ سید محمد نجم شاہ مشاہی تشریف لائے آج کی اس بزر میں آپ خصوصی خطاب کے لئے تشریف لائے تمامی آپ تشریف رکھئے گا قبلہ کا خصوصی خطاب جاری ہے ہون اِنَّا آتعِنَا کَلْقَوْسَر اسی تینوں کوسر عطا کر دیتی ہے یعطی کا نہیں یعطینا کا نہیں کہ اسی تینوں عطا کرے سائیں اس ساری چیزیں انہوں کنیکٹ کرو ڈاٹ ابراہیم جیرام بھی امتحان ہو یا فاطمہ ہنہ اس نے پورا کہتا ہے ہیک امتحان دے بھی کیونکہ دل نرم ہائی اپنے بیٹے دے ہوتے ابراہیم دا دل ٹوٹ دا پہ آئی اللہ نے آکھا نا دینہو این یا ابراہیم قد صدق کر رویا تو اپنا خواب پورا کر دیتا ہے بس کہ پھر اللہ نے آکھا کہ ترک نہ اسے انہوں چھڑ دیتا ہے علیہ فی الاخرین جیرام بادے چھو سین انہوں دے باستے قربانی انہوں چھڑ دیتا ہے ادل ازا ہون توڑے سامنے فاظ ہے ہونو شروع ہو جاسے حضور رہ بیٹا پیدا ہویا ہون کسے کوئل قربانی تا لمڑنی ہے اسماعیل دی اولاد دے وچی ہے کہ اللہ تعالی امامت دے ربنا بابا سفیہم رسولہ اسے اسماعیل دی اولاد دے وچی کوئی رسول بھیج یتو علیہم آیات کا جیرام انہوں تیری آیتاں دی تلاوت کرے قرآن آگیا وَيُعْلِمُهُمُ الْخِطَاب مُعْلِمُ بِي هُوِي اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْم تِنَال وَالْحِکْمَة خالی علم نہ دے وے مولوی نہ بناوے پیروزہر نہ بناوے حکمت دووے غصالعظم جویں ہے حکمہ دے ہوتا ہے حکمہ کیا نوان دے علم ہوند ہے معلومات الحکم کہ حکم دی معلومات کی ہیں علم تے حکم وہ حکم دتا کیوں گی ہے قروانی کی میں کرنی ہے چیو جہاں جانور لمڑے ہیں آج کل کتنے دا لمڑے ہیں یہ سارا کچھ علمیں قروانی دا مسائل کی ہیں شرعی اسرف علمیں حکمہ اے ہے کہ جانور تے گلے دو تے چھوڑی چلا منی کیوں اللہ نو کی لبدا پہ آئند ہون حضور تا بیٹا ہویا ہوا اسماعیل دی لڑی ہے دھائی ہزار سال کوئی نبی نہیں آیا اسحاق دے ستر ہزار نبی آگیا ہکو پہ ہوئے دو پوتریں ہیک پاسے ستر ہزار نبی آگیا ہیک پاسے کوئی نبی آیا ہی نہیں آخر رب بنا وبعصفیہم رسولہ حضور نے آکے ابراہیم دی اپنے پیو دی دعا دے نتیجے دے ویچ میں دنیا دے ویچا گیا ہون دنیا دے ویچا گئے ایک چیز تا پینڈنگ ہائی نہیں ایک چیز پینڈنگ ہائی اللہ دیت دی آیا رسول نو اللہ نے جتنا دیتا ہے نا ان آتین اکل کوسر کوسر فوال دے وزن تے چڑھ دے فوال دی مثال ہے دیکھو نا اکسرا قسرا قسرتن ٹھیک ہے پھر این دے پر چمد ہے فوال کوسر ایک گلاس ہے ایک بند نے پانی پایا اس نے پانی پہند آیا وہ پورا ہو گیا عربی آکسی ہاظا قسیر بوں ہو گیا بوں ہو گیا وہ پھر بھی پائے ہوئے عربی آکسی ہاظا اکثر ہو باہر بیٹی بنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے لیکن وہ اتنا پانی پاوے کہ پتہ نہ لگے پانی کتوں ختم ہوندہ پہ گلاس کتوں شروع ہوندہ پہ یعنی اتنا پانی ہو جاوے مثلاً این جے یہ ہے کہ گلاس لے کے کوئی کھلوتا ہے کوئی پانی پائی ہمد ہے پائی ہمد ہے تینو تیرے جہاں میں جا محمد پایا نہیں بلکہ تینو پورا دا پورا اپنی اتاہ دے خزانے ڈوب دیتا ہے تا اے فوال دے بزندے چڑھنا پہ قوسر عزید ایمان دی انتہا کر دیتی فصلی لی ربی کا ونحر ابراہیم نے سب کچھ منگیا ہے قرآن سے نمازی منگے اسو کہ نمازی دے میں انہوں آکھے اسو میں انہوں پاک کرنہ لے دے آکھے اسو کہ میں انہوں آیتانی تلاوت کرنہ لے دے آکھے اسو رب جلنی مقیمت صلاتی نماز پڑھوا میری اولاد دے ویچ امامت ومن ذریعتی میری اولاد دے ویچ امامت بھی چلا اے کدائی نہیں منگیا کہ اللہ تعالی قربانی وی دبا ساری عمر اس بندے قربانی دیتی ہے ایک قربانی مواخر ہوئی ہے سوچیں انہیں اس تو بعد بھی بیبلیکل اکاونٹ دے مطابق حضر ابراہیم ستاوی تو بتی سال تک زندہ رہن اس وقوے تو بعد بھی حضر اسماعیل دے وقوے تو بعد بھی زندہ رہن کوئی ذکر نے کتا قربانی دا لیکن ہون اللہ تعالی دین دے ویچ ایک نمہ ایڈ کرن دا پہ انہ آتین کل کاؤسر محمد میتنو اپنی اطا دے خزانے ٹب کی مروا دیتی کوئی پتہ نہیں لگ دا پہ میری اطا کتھ مگدی پہ دے کتھو تو شروع ہوندا جتنا میں کتا نو دے سکدانا اللہ ہو کے وہ میں دے دیتا ہے فَسَلِّلِ رَبِّكَا تیرے پیو آکھے رب جلنے مقیمت صلح دو چیز انہاں مطالبہ ہی تیرے آپ نے رابط دیا نمازی بنے نماز نہ چھڑے ون ہر تیرے نہر کریں ایوی کمال ہے قرآن ہے نا نہر قربانی تا ہے پر کی ہو جی قربانی جیڑے جانور نو دیکھ کے قربانی نی نکیتی جاندی انہو نہران دی اٹھے نا اٹھ دی نہران دی کہ اٹھنو کھڑا کھوڑ کے ویچو نو بوا دین دی تیرے گردن ہون دی باہر ہون دی یہ کھڑے تو تیرے پچھوں جا کے تیرے چھوڑی چلا دین دی انہو نہران دین وڈے کسے شیدی قربانی انہو اللہ جی نو وڈی قربانی آن دا پہ او دے آن دا پہ فدینہو بے زبین عظیم ایس قربانی کول بھی وڈی قربانی دا فدیہ آسین لیا دیتا تیرے نال آن دا پہ فصل لی ربکا ون ہر تو وڈی قربانی وستے تیار ہو انہا شاہنے اکہو والعب تر تیجیرہ تینوان دا بہ باترہ محمد اللیل اے جیرہ ابو لحب تیرا چاچاندہ پہ کہ آج محمد لندورہ ہو گیا انہو نسل ختم ہو گئی انہو دست دے کہ تورہ سین انہو دا ککھا نہیں رہم رہا آج میں انہو دست دو ابو لحب دی اولاد کی تھوستی پھر میں پوچھنا علی دی اولاد کی تھوستی اللہ دا بات ہے نا تو قربانی دے دے نماز پڑ وڈی قربانی دے کیونکہ سانو زبین عظیم چاہی دی ہے سانو چھوٹی موٹی قربانی نہیں چاہی دی اسی نبی چھڑے ہوئے ہیں نبی دا پتر چھڑے ہیں وہ نبی دا پتری چاہی دے ہیں اللہ اکبر عید الازحاد یہ اساس انہیں یہ فاؤنڈیشن ہے میں چاہنا آج تو کوئی کسے جانور دے پاسے بکے انہو پتہ لگے حسین کے نوان دے ماشاءاللہ جو میں تجھے تاریخ نہ مطالعہ کر دیوں ہے کہ سپیرچول ہسٹری روحانیت دی تاریخ میں انہو تے پہلے بھی چار پنچ خطاب کتے ہیں آج میں انہو کنیکٹ کرنے دا پہیں عید الازحاد نال فصل لی لی ربی کا ونہر وڈی قربانی دے انہو شانیہ کا ہوگا اب تر تیرے دشمنہ دے گھر میں اجار دے سا انہو دی اولاد دا حسین تا سہی کوئی پوچھتی کون ہو آکھن قریشی آئے کیڑی قریشی دی پوترو ودی حضور دے رشتہ دا انہو نانی لبنا تے دوئے اکسن اسی سید آئے لیکن شرط ہے فصل لی لی ربی کا ونہر وڈی قربانی دے ونہو تیار ہو جا نبی زیادہ قربان نہیں ہویا نبی زیادہ چاہی دے تے نماز بھی چاہی دیئے یعنی کوئی ایسا نبی زیادہ چاہی دا ہے جیڑا نماز پڑھ دے ہوئے پچھوں آ کے جمیں اٹھ دی گردن کٹی جان دی ہے اس نو کٹے ابراہیم دا کتنے واری ذکر قرآن ہے تیہتر واری تیہتر واری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونٹ ذرا سمجھو قرآن نو تے تاریخ نو تجھے کنیکٹ کی میں کریں دے ہو ساڑا مسئلہ یہ ہے مسلمانہ دا ساڑی جیڑی تھیوری آف نالج ہے وہ الٹی ہے اسی گھڑنے ہیں علم اے کیے جی علم التفسیر اے کیے جی علم البیان اے کیے جی علم المعانی اس تو بعد اسی انہا علمان دی روشنی دے وچھ قرآن نو پڑھ دے ہیں امیہ تیرا آئین قرآن ہے جیڑا علم قرآن دے مطابق ٹھیک ہے وہ علم ہے دے بامے ہو تیرے محدث ہو انت فقی ہو انت ساڑے سارے اکھان دے تارے ہیں ساڑا تاج ہیں لیکن اگر قرآن دی گل دے خلاف ہو جاندے پہن میاں نین شانو نو عالم قابل قبول نو علم قابل قبول تو پہلے اے قربانی دے مسئلہ دے قرآن دے سانو سمجھانے اے کیڑے آخری آئین جنہا واسطے چھاڑ دیتی گئی اے کیڑی زبے عظیم ہے جنہا لئی گئی نبی دے پتر دے بدلے کیڑا نبی دے پتر منگیا گیا تے جن دے پیو دے اے ڈاج گے رائی ہے کہ اکھان دے سامنے وَتَلَّاہُ لِلْجَمِينَ اس نے تا موڑھا کر کے دل اپنا سخت کر کے پتھر تے راک کے پتر نو لٹایا ہے کوئی ایسا چائدہ ہے کہ بال بھی گو دے چھوے خود بھامیں نہر ہو جاوے پچھوں آ کے گردن کوئی کاٹ جاوے لیکن ایسا ہووے کہ پتر کھان دے سامنے تیر کھا کے مردہ پہ آوے لیکن ان دا دل ایسا ہووے کہ رب دے حکم دے گوں قربانی دے چھڑے اے ہنے عید الازحاہ عید الفیتر شکرانہ ہنے سمجھو عید الفیتر شکرانہ قرآن دا تے عید الازحاہ ہے شکرانہ کے ابراہیم دے پتر دے بدلے محمد دے پتر لے آئی امامتی دے دیتی آئی ہیک رسول آیا ہے تے اندے بعد امامہ دے لائن لگ گئی ہیں یہ تے ہیک علی دا فلسفہ ہے نا تو اٹھا بارہ امام دے یارہ امام دے کدھائیں نو دے کدھائیں اٹھ ہر ولی امام ہر ولی تے جیڑے تھوک دے بھا ولی اللہ مصطفانو دیتے ہیں کسے اور نبیروں نے ملے اتنے امام دیتے ہیں اتنے امام دیتی ہیں انہا دے بچوں ایک وڈاو ہے جس نے اپنی قربانی دے کے فصل لے لربی کا ونہر نماز بھی ہوئے نہر بھی ہوئے دل بھی ایسا ہوئے پتر سامنے گود دے بچے تے تیر کھاندہ پہ ہے تے شکایت نہ ہوئے دیکھو علامہ اقبال نے اسے پر واقع ہے چلو میری گل تو کوئی منے نہ منے میں تو غیر عالم جیاں بندہ انہوں دا آن دے ہی علامہ اقبال ہیں انہوں دا آن دے ہی علامہ اقبال ہیں نا دے نال انہوں دا ایک مطلب اٹوٹ آنگوں دا بڑھ گئے ہیں علامہ اقبال فرمائیں دے ہیں بر زمین کربلا بارید و رخت وہ زمین کربلا تے آیا تے ٹر گیا اٹھ نو دن دا قیام ہے بر زمین کربلا بارید و رخت آیا اٹھ نو دے ریا چلا گیا لالہ در ویرانہا قارید رخت لیکن ایسا بندہ آئی کہ سہراد وچ پھل ہوگا گیا سبحان اللہ کیسا مالی ہے اٹھ نو دن آبستے آیا ایک سہراد وچ آکے ٹر گیا ہے لیکن بھولا دی کیاریاں سہراد وچ لا گیا ہے تا قیامت قطع استبداد کرد موجہ خون او چمن ایجاد کرد جتنا وی ظالم حکبرانے استبداد جتنا وی ظلم کناڑا لے قیامت تک ان دی گردن اپنی گردن کٹا کے ان دی گردن کٹا گیا ہے واہ واہ اپنی گردن کٹا دی تیزو لیکن ہر ظالم دی گردن کٹ گیا ہے تے اپنا خون دیتے اسوں اس باغنوں جیڑے پھولان دی کیاریاں اس سہرادے بے چلائیاں ہیں قیامت تک کو پھول لہلہان دے راسن اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر جس گلت اقبال اللہ اللہ کھینو وہ وڈی گلت اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر ان دے کیا پیوئے کہ نبی نے فرمایا ہے دنیا دی تمام الہامی کتاب باندھا علم قرآن دے بے قرآن دی تمام علم قرآن دی بڈی سورتان دے بیچ تمام بڈی سورتان دا علم سورہ فاتحہ دے بیچ تے سورہ فاتحہ دا تمام علم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بیچ تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تمام علم بے دے بیچ تے بے دا تمام علم اس نکتے دے بیچ جیڑا بے نو بے بنائیں دے اگر نکتہ نہ ہوئے تا بے بے نہیں بن دی پوچھے آلی کو بیدہ نکتہ کیا گیا نا نکتہ تو تحت باؤ گی اس میں بیدہ نکتہ لگیا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در اندھے کربلانو ویک تصیح کیڑا پہ ہوئے کہ جیڑا بسم اللہ دی بیدہ نکتہ ہے مانی زبہ عظیم آمد پسر تیہ کیڑا پتر ہے کہ جیڑا زبہ عظیم اللہ اندھا پہ ہے قرآن دے اندھی تفسیر دے ویک ایک کربلہ دے سہرہ دے ویک چایا کھلوتا ہے تیہ اج آکے دیکھو چھے رسی روز پڑ دے آئے منو افسوس ہوندہ ہے کہ عیدالعزاد موقع تے نہ اسی حضرت ابراہیم دا ذکر کرنے آئے تے نہ امام حسین دا ذکر کرنے آئے ہونے اچائی دے کہ خطیب صرف حضرت ابراہیم تے اسلام دے اسلام دے پلے کچھ جنی رہن دا جی ابراہیم کار دے تو اڈی ہر عبادت ابراہیم دے انہیں قرآن دی سنتالی اڑتالی آیتے ہیں تو انہوں سمجھائے حج روزہ زکاة نمازہ شہادتہ ہر شاہ ابراہیم تے جا کے مقضی ہے تے اس تو بعد اس ابراہیم دا جیڑا دین رسول دے کے گئے اس رسول دین تے جدن وقت آئے خاجہ اجمیر نے کیا کھا شاہ استہ حسین آی 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 پادشاہ استہ حسین واہ واہ دین استہ حسین دین پناہ استہ حسین آپ فرمائیں دے ہیں دین او چیز ہے کہ جیڑا بندہ بھی گھبراندہ ہے او دین دے دامن اج پناہ لیندہ ہے کسی تے بھی اوکھا وقت آوے نا مسلمان تے او مسجد اج پڑھ دے ہیں او خانہ کابا جاندہ ہے اللہ کل دعا ما کردہ ہے دین جدن بھی مسلمانہ تے اوکھا وقت آوے دین دے دامن پناہ لین دین تے جدن دین تے اوکھا وقت آوے حسین دے دامن پناہ لین بڑا بڑا شیر ہے شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین بلکہ جیڑا لا الہ دا کلمہ ہے کوئی ہور میرا خدا نہیں سوائے اللہ دے اندھی تفسیر اگر کوئی کر گئے حسین کر گئے میں آج بھی عرض کرنا ساڑھی امت بیچے بگاڑ کیوں ہویا جسی کیوں زلیل ہوندے پہ راندہ درگاہ کیوں بان گئے اسی سگے کوئے لیلاوی ہو بھی آتا بڑی گالے اسی تا سگے کوئے امریکہ ہو گئے ہیں اس تو کتے بڑھ گئے ہو بھی امریکہ دے اندھی وجہ سے انہو آج تک دین سمجھ نہیں آیا میں ماتے پڑھننا دین نی مکمل ہو گیا داڑیان رکھنے دین نی مکمل ہو گیا ہاج کرانا دین نی مکمل ہو گیا میان زکاتہ دینورنا دین مکمل نہیں ہو گیا یہ صحبی حد کے حلای ورنالوی دین نی مکمل ہو گیا یہ سب کچھ کر کے تو بے دین رہ سکتے ہیں اگر دین مکمل ہو گیا تے حمد حسین ہی دینال ہو گیا اور ظالم دے سامنے وہ کھڑا ہو کے حسین نے کی کتا ہے حسین تھی لڑائی پہلے دن تو ہاری ہوئی ہے جس فیلے حسین چل لیں مدینہ منورہ دے بچوں حسین تو نہیں پتا مرن جاندہ پہاں سارے نے روکے ہے عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن زبیہ میں سب نے روکے ہے سوسائیڈ مشہ نے تو مر جاسے بچے انہوں بھی کواہ دیسے کی فائدہ سارے صحابی ہیں نا سارے آنے روکے ہیں نا بڑی بڑی گالے آج جنہیں ساڑے دوئے اہل تشیعوں ہیں اعتراض کرنے ہیں جی صحابہ کیوں نہیں گئے کربلا دے میں انہوں کو ہمیشہ پوچھنا کہ جناب ذرا کیلکولیٹ کرو ہرشمی کتنے آئے نا اس رہل مدینہ اوہ کیوں نہیں گئے ہر بندہ حسین نہیں بان سکتا کونو کربلا دہ در سے ہے کہ میاں حق نو اگر تو باطل نو مٹا نہیں نہ سکتا کم از کم احتجاج ریجسٹر کر تو انتے واسطے یہ خون بھی دے منا پمدینہ تو قربانی دے کی یہ آخری شیر حضرت امامہ محمدہ بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ علا ملت رسول اللہ ترکت الخلقت الرن فی ہوا کا پروردگار نو آز ہے تو ہی رشتے دیتے ہیں تو ہی اولادان دیتے ہیں تو ہی میرے عزتان بڑائیاں ہیں آج جیتے ہیں نو لوڑے تو ہر شیئے نو پھٹا کریں دا پیان امدہ پیان تیرے کوئی اللہ دے بندے ہو جی اے حمد کوئی نہیں مسلمان دے بے نماز روزہ حاج زکاہ دے نال توڑے مسجد حال نہیں ہوں مسجدہ عباد کرنے دے نال اللہ توڑے نال راضی نہیں ہوں توڑے سہرہ عباد کر کے بکھاؤ پیاس دے بیچ اپنے بچیاں دے گلے نہیں ہسی کٹا سکتے آئے میں بھی یہ آنا کہ ساڑے چو ہمت ہی نہیں لیکن اس بائے حسینی تو اہتا لے سکتے ہیں جیڑی نکی نکی ساڑی خواہش ہے وٹا سٹا کر لما کسی دا مال کھا جا ما کسی دے بچو پیسے کٹھا لما ہو یار عیدل ازہاتی نہ خواہش ہان دی گردنا کٹنیاں سکھ بے شک ماشاءاللہ یہ حسین دے میارتے نہیں جا سکتے ہیں کم از کم اپنی قربانی زب عظیم نہ ہوئے تو تھوڑی قربانی تو ہی دیون واسطے تیار ہو میں ڈے ڈھامر نال بکرے ڈھامر نال تو مومن نہیں بڑھنا یہ علامت ہے کسی اپنے خلیل کو مگدے پہے ہیں پتر قربان کر کم دے ہو یا حق کھانا چھوڑی چلائیے اساں وہ واپس کتے ہیں اساں انہوں ترک کتے ہیں آخری آلہان واسطے ہیں آخری جیسے پہ لے آئیں انہوں نہیں بے کیا کہ اٹھارہ سال دا جمان جاندہ پہ ہے نوے سال دا بڑھا جاندہ پہ ہے یا چھے بہینے دا شیرخان بچہ جاندہ پہ ہے انہوں نے پورا گھرانہ لٹا دیتے ہیں حسین نے جان دے کے جان دے مندنو زندگی دیتی ہے کربلا موت نو شکست دے مندنہ ماشاءاللہ کربلا موت دی شکست دے آخر تے دو شیر کیونکہ عالم ہونا آگر میں تھے ہمیں ہمیں کرندہ رہاں نہ ٹانکشان کے لائی رکھنا لیکن میں کہتا ہوں انہوں نے کم از کم اینہ آتے ہیں قلقاوسر تے قرآن دی روشنی ہے تا انہوں ایدل ازہا سمجھا جا کہ ایدل ازہا نا کیڑی شاد ہے میرے بڑے اچھے جاندہ والے بھی ہیں افتخار عارف سا انہوں نے دے دو شیر میں اختتام کرنہ کیونکہ میں انہوں پتہ ہے جی میں کچھ گائے بغیر چلا گیا تھا سارے ہمیں نوارکنے فاتمہ جنات غدہ آ رہی ہیں دیت کا صفیر شکل اے ہونتا ہے جیسے ویلے تھی قربان نہیں نہیں نہ دین دے ہو جیسے ویلے حاک واسطے تھی کھڑا نہیں ہون دے ہو اے حرکتہ ہوں آج تعلق ساری دنیا سانو کی سمجھا جاندہ ہے بے غیر برا نہ منی ہے کم از کم ایدل ازہاد ہوتے تا سچ بول دے دی اس ہی اپنے اتھے مگنہیں اس ہی جنتی اس ہی بڑی وڈی امت نہیں میاں توڑا فوری دنیا انسان ہی نہیں سمجھتے اس قدر دگی چکی ہو تو اسی اخلاقی طورتے مذہبی طورتے روحانی طورتے انسانی طورتے اگر اپنے عامنو ری انویٹ کرنے ہیں تو آج حسین نو سمجھو آج علی نو سمجھو آج ابو بکر نو سمجھو اے لوگ نمازاں پڑھن دی وجہ دو ترے بڑے نائن بنے امتاں دی وجہ دو جس ویلے پتہ ہی مکے دے ویج جے میں انو سچا آکھے آ تم انو رگڑ دیتا جاسے لیکن ابو بکر نے سچا آکھے عمر نو پتہ ہی کوٹ پا مینی ہے مسجد دے جے نماز پڑھی خانہ کعبہ دے ویجے اس نے پھر بھی پڑھی ہے حسین نو پتہ ہی بچے مرسن پھر بھی گیا ہے او یار تسی بھی کو جکار لو کچھ تا کرو یار کچھ تا اپنے انہ اسلاف دی ابراہیم دے لال تو قربانی یم دی پہی ہے چار ہزار سال دی قربانی دی تاریخ ہے اس دے وارس آئیں تساڑے سامنے حسین حسین انہوں جی کڑا جیندہ ہو بیا جی ہو رہے جا بیا تھا او نمارہ نالا بھی کبر چلا گیا او دا کاتر ہی کبر ج گیا حسین بھی کبر بلکہ حسین انہوں دا کبر بھی نصیب نہیں گئتی مسلمانہ نے وہ بھی علامتی جی بڑھ گئی لیکن آج دو کروڑ بندہ یزید دی کبر تے نہیں جانتا پوری دنیا دے ویچ کسے بھی کبر مبارک دے ہوتے سب کو لفت دا اجتماع حسین دو کروڑ بندہ خاجتے ستاوی لاک بندہ ہوندے تے بے جاندے سعودی عرب جی ہو جے پیٹرولیم دے بادشاہ تے وہ فقیر حسین نوے کو دو کروڑ بندے نو سنبھلیں دے ہر سال دو کروڑ بندہ بطالی میل پیدر ٹور کے جاندے کوئی انتظام نہیں کریندہ وہاں کرویندے کیونکہ ایوہ بندہ ہے جس نے جان دے کے موتنوں شکاست دیتی افتخار عارف دے دو شیر تے اجازت فرمائیں دے ہیں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فرد بڑا کمال کتا ہے حضرت علی فجر دی نماز پڑھیں دے پہے آئیں ایک سجدہ کار سکے آئیں اپنے ملجم نے وار کار دیتا سر کھول گیا آپ دعا سجدہ نہیں کر سکتے افتخار آرہے پاندہ پہ ہے اے اوہ خاندان ہے کہ جیڑا لوگاں دا تھا بڑی دور اللہ دا اتھار میں نہیں رکھے علی ایک سجدہ کتا ہے دعا نہیں کر سکے اس جہان تو چلا گیا اوہ دعا سجدہ بچیا ہویا آیا یعنی کی آنڈا پہ ہے اسماعیل نوہ اگر چھڑے آئی اس خاندان نے تو حسین دی قربانی دیتی اگر علی نے دو سجدے کرنے آئے ایک سجدہ فجر دا کتا سر مبارک کھول گیا دعا سجدہ نہ کر سکے گیا اوہ ایک سجدہ اللہ دا اتھار آئی کیونکہ حسین دا بھی ایک سجدہ ہے آخر وقت علی دا بھی ایک سری افتخار آرہے میں ہوں دا ہے بڑا شاید یہ ٹانگ کا لامنا جار دا ہوگئے آن دا ہے وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالم